الحمدللہ وکفاو سلامنا لعبادی اللہ وکفاو معباد سال حادر قعب و عبود خانہ بینالت حیات تازے بز میں عشق و عبدانائر آدائی قرون ہزاروں سال لڑکی تقنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور قیدہ معذف علماء اکرام و محترم حادری نے جلسا آج ہمارے قلوب مسرد و شاعتمانی سے بلا شبہ لبرید ہیں اور فیضائیں انفات و قدسیہ کی مشکلی سے خرشار ہیں اور یہ سب کیوں نہ ہو جبکہ خاندان قاسمی کے کشم و چرا گلسن علمی داراللوم دیوبن کے گلے سرشب یعنی عمدت الکابر، زبدت الافازل، قخر الاماصل البحر القنقام، علامت العلام، حضرت اللہ حکیم الاسلام الحاد، الحافظ، القاری مولانا محمد طیب کا اردامت برکاتہم، ممتد فیوزہم کی شخصیت عظیمہ اس وقت ہم میں موجود ہیں اور اس پر ہم پرورددار عالم کا جتنا بھی شکریہ آدھا کریں اور جتنے بھی شکرگزاروں کم ہیں کیونکہ اس کا زمین پر پیدا ہونے والے انسانوں میں ہزاروں اور لاکھوں انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی موت عزیز تقعہ عالم پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اسی فرش خاص کے اٹھنے والے انسانوں میں بات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مقام پر تنہا ہوتے ہیں منفرد ہوتے ہیں، متفرد ہوتے ہیں لیکن پورے ایک عالم کی حیثیت اور پورے ایک عالم کی پوزیشن رکھتے ہیں ان کی علمی خجمات جلیلہ اور ان کے کارنامے اور ان کے وہ آتاہ جو عالم میں وہ چھوڑ کر جاتے ہیں بلا شبا دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر اپنے لیے اس کو مشالے راہ بناتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرتی حضرت قبلہ حکیم الاسلام دامت پر اتاہ ان کی شخصیت عظیمہ کسی تعالف کی مفتاد نہیں ہے جو مرکب داراللوم دیوبن اور اسی قریقے سے علم دین سے کسی نوع کا وہ علاقہ رکھتا اور پر زمین ہندہ پر بستا ہو بلکہ اب میں یہ کہوں گا کہ وہ داراللوم جس کی شہرت ملک کے حدود میں محدود تھی شہرت کے جس کی عزت شہرت کے پر لگا کر روڑی اور چار دانگے عالم میں پھیل گئی اب شاید ہی دنیا اسلام کا کوئی شخص جس کو علم و دین سے کوئی لگا ہو وہ حضرت موصود کی شخصیت گرامی سے نواقع ہو آپ کی تقاریر وہ محتاج تعارف نہیں ہیں ملک اور بیرون ملک کے چپے چپے میں پہنچ کر علاقہ علمت اللہ اور تطلیق دین کی خدمات انجام دی ہے اور تقریری انداز بھی اس قسم کا جس میں اثر حاضر کے جتنے فتنے اور جتنی الہادی ہوائیں چل رہی ہیں ان تمام کا زندہ شکن انتہائی جامعانہ اور انتہائی محصرانہ اور انتہائی حکیمانہ اور عجیبانہ انداز کے ساتھ رجھ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقائق و معارض کے چشمیں اُبلتے ہیں علوم عرفان کی بارش ہوتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے بیاد کڑی لگی ہوئے بیت المامور کے انوار کی جسے عرباب بصیرت اور عرباب شعور محسوس کرتے ہیں تسانیف کا تنوہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ استمباتی رنگ غالب ہے اور بلا شبہ ایک عظیم نعمت ہے جو حضرت تعالیٰ شانوئے کی طرف سے حضرت تعالیٰ متضلو کو عطا کی گئی ہے اس لئے کہ باتوں کا نقل کر دینا اور تعلیفی شان یہ تو پہل ہے لیکن ایک ہی آیت سے ایک ہی حدیث سے ہزار ہاں ہزار مضامین کا استنبال اور ہزار ہاں ہزار قسم کے علوم اور مضامین اور عبر اور نتائج کا اخذ کرنا بلا شبہ اس چیز کے متعلقے کہا جا سکتا ہے کہ ہی سعادت بزور باغو نے ستان بخشت خدا بخشن دا ذالک فغلاللہ یوتی من یشا واللہ ذو الفغل العظیم اسی طریقے سے سیاسی خدمات اور اس کے علاوہ بیعت و ارشاد کے سلسلے میں سلسلے پہلے حضرت دامت ورگاتو مشہورنگ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر دست جغدت پر بیعت ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کے ویسال کے بعد حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دربار دربار سے فیض حاصل کیا اسی لئے مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت مولانا ذغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت محمی صاحب دامت برکاتو ہم ان دونوں بزرگوں کے فیوز کے جامعے ہیں بالحال زیادہ عرض کرنا مجھے ڈر بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بارے خاتر نہ ہو جائے اور حضرت والا کا بارے خاتر ہونا میں اپنے لئے ذرہ زبائی سمجھتا ہوں اس لئے ان مختصر کلمات کے بعد خصوصیت کے ساتھ جامعہ اصلاح البنات کے جانب سے اور ان کے جتنے عراقین اور عرباب انتظام ہیں ان کی جانب سے حضرت مزدلو العالی کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ اس پیرانہ سالی میں دعوت کو لبیق دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے خدوم ممنت لزوم سے اس سرزمین کو سرپراز فرمایا اور آج اسرباد اس کا سنگی بنیاد رکھا اللہ رب العزت اس بنیاد کو علم و عرفان کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور جن جن لوگوں نے اس میں دارم دامے درمے قدمے سخنے حصہ اور تعاون لی آئے ان تمام کے لئے اس جامعہ کو نجات کا ذریعہ بنائے اور بلا شبہ آج ہندوستان میں یہ ایک خدام جو ہے ایک اچھوٹے اور نرالے پسند کو اغدام ہے تعلیم نیسوہ اور تعلیم بنات کی سلسلے میں بہت سے نظریعے اٹھے اور بہت سے تجاویز قوم کے سامنے آئی لیکن جس اندازے پر اور جس پیمانے کے ساتھ اور جس نحض پر اور جس اسلوب سے ہمارے ان حضرات نے اس سلسلے میں اغدام کیا ہے بلا شبہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کوششوں اور تاوشوں کے پیچھے شاندار مستقبل ہے جو جہاں کر رہا ہے اور ایک شاندار مستقبل ہے جو اپنی تابانی کے ساتھ آگے بڑا چلا جا رہا ہے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ جو خواب دیکھا ہے اور جو امیدیں ہیں اور جو آرگویں ہیں جو تمنا ہیں وہ تمام کے تمام آنکھوں کے سامنے آ جائے اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو اور دنیا کے سامنے اس کے پیوز آئیں اس لئے خطوصیت کے ساتھ ان حضرات عراقین کے جانب سے خاص طور سے حضرت اعلیٰ حضرت حکیم علیہ السلام مددل ہوگا بہت بہت سے شکر گزار ہوں اور آپ تمام حضرات کا بھی کہ آپ حضرات نے دعوت کو لبیت کہا اور بیان چھننے کی غرض سے تشریف لائے ہیں اب ان چند کلمات اسما خراشی کے بعد میں حضرت حکیم علیہ السلام دعوت برکاتہ ان سے انتہائی معذبانہ گزارش کروں گا کہ اپنی مرفوضہ سے گرامی سے ہمیں نوازیں اللہ رب العزت حضرت موقتوس کے سائے تعدیر ہمارے طوروں پر قائم رکھیں بلا شبہ ان کی شخصیت اور ہمارے لئے بہت ہی نعمت عزمہ اور غلیمت قبرا ہے حق تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ حق تعالیٰ صحیح عطا فرمائے قوت و طوانعی عطا فرمائے اور آپ کے فرق کو زیادہ سے زیادہ عام اور زیادہ سے زیادہ تعم فرمائے اور سارے عالم پر آپ تعدیر تعدیر عاطفت قائم رہے یہ دعا ہے من وہ دعا ہے آمین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عنظهم على الملائکت فقال فقال انبیونی باسماء هؤلاء كنتم صادقین قادوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العليم الحكیم قال یا آدم وانبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال ألم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والأرض واعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون صدف اللہ بالعظیم مزرگان کوشش کرتی ہے کہ اپنی نسل کو حیلم سے آشنا بنائے اور تعلیم ان کے اندر پھیلائے ہر قوم کی حکومت اس کوشش میں ہے کہ اس کے ملک میں تعلیم آنگ ہر ملک میں بہت سی نوری ورستیاں بہت سے کالی ہزاروں بھی تعداد میں اسکول موجود ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ تعلیم کو عام کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم انسان کی فطری جیل ہے یہ زبردستی کی چیز نہیں ہے کہ کسی نے رائے بشکورہ دے دیا تعلیم ہو گئی بلکہ طبی جلپہ ہے انسان کا حاصل کرنا اور حصول کی طرف توجہ کرنا یہ فطری جلپہ ہے انسان کا اور فطری جلپہ اسی کو کہتے ہیں کہ بلائے کم تاجینا ہو خود طبیعتوں میں اس کا تفاظہ ہو بلا دلیل جیسے بھوک ہے آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ دلائل سے بھوک نہیں لگا جا کہ وہ شکل امول بنائے اور شکل احسانی بنائے اور نتیجہ نکالے اور کہیں کہ تعلیم ضروری ہے ان دلیلوں سے وہ تو جب بھوک لگے گی تو دلیل ہو یا نہ ہو وہ کھانے کی درم آئی بلکہ اس کے خلاف پر دلیلیں آپ قائم کریں تو ایک دلیل بھی نہیں سنے گا وہ خام خ کھانے کی درم جائے گا اس لیے کہ یہ فطری جذبہ ہے تب جذبہ ہے دلائل کا محتاج نہیں اس لیے کہ اس کے رب رب پہ میں استعداد اور صلاحیت ہے علم آنکھیں صلاحیت رکھتی ہیں دیکھنے کی تو خصورتوں اور شبنوں کے عالم کان صلاحیت رکھتے ہیں سننے کی تو وہ آوانوں کے عالم ہیں ناک صلاحیت رکھتی ہے خوشبو بدبو سوگ لگی تو وہ خوشبو اور بدبو کی مدرک ہے عالم ہے زبان صلاحیت رکھتی ہے ذاتوں کی تو وہ تبڑی طور پر ذات چکھے گی تو زبان ایک عالم ہے جس میں ذات جبہ ہے تو انسان کے عضو عضو کے اندر جذبہ موجود علم کا آپ دلائل سے نہیں دیکھیں گے کسی چیز کو یہ آنکھ کا خدرت ہی تقاضہ ہے کہ وہ متوجہ ہو صور تم ار شکلوں کی طرح کان کو بھی آپ متوجہ نہیں کرے گے دلائل سے وہ خود متوجہ ہے کہ اچھی آواز میرے کان میں پڑ جائے اور مجھے علم ہو جائے آواز کے تو بہرحال کان آنکھ ناؤک یہ سب کے سب مشاعر ہیں یہ سب کے سب مدرک ہے علم کے اور وہ تلائل کے محتاج تھی تب ہی تقاضہ ہے کہ ان چیزوں کو آز بھی متوجہ کرے علم حاصل کرنے کی طرح حب تعالی شان مون یہ ادراک اور علم کے آز چہرے میں جمع کر دی ہیں وہ ہاتھ پیر تو مزدور قسم کے لوگ ہیں وہ علماء میں شاند نہیں اس لئے وہ نیچے ہیں اور علم کے جتنے آز ہیں وہ اوپر ہیں جس سے علم کا برطب آواز ہوتا ہے کہ اہل علم کی بستی اوپر رکھی وہ چہرے میں آواز ہیں مزدور کی بستی نیچے ہے اس لئے کہ وہ اس میں علم نیچ تو علم کا شرط خود انسان کے اندر لائے اور اللہ نے واضح کر دیا کہ علم اونچی چیز ہے اور جہل نیچ چیز ہے عمل کتنا بھی بڑا ہو وہ تابع ہوتا ہے علم کے خود اصل نہیں ہوتا یہی آنکھ ناک کان جدر چلائیں گے ہاتھ پہل کو ادھر چلیں گے آنکھ راستہ چلائے گی کان آوازوں پہ متوجہ ہوگا کہ ادھر سے آواز آرہی چلنا چاہیے پیر حرکت کریں گے اس پیر ہاتھ پیر سابے ہیں ہاں کان کے اور ان اہل علم وہ فتری دفاع یہ ہے کہ اہل علم کا اتبع کریں وہ جن کے اندر علم نہیں ہے شکر عبر کے حامی ہے ہاتھ پیر بہت آگ 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 کان گے یہ اگر نہ رہے ہاتھ پیر عمل سے معتد ہو جائیں انسان کے رگ رگ کے اندر علم کی صلاحیت شعور اور ادراک موجود ہے اس کا تبعی جذبہ ہے کہ میں معلومات حاصل کروں اس لئے میں نے ارد کیا کہ علم اور تعلیم یہ انسان کا ایک فطری زقالہ ہے کہنے سننے دلال قائم کرنے کا محتاج نہیں اسی لئے سارے انسانوں میں مشترق ہے پھیلا ہوا ہے جو بھی فطری جذبہ ہے اللہ کی شریعت ان جذبات کو بھارنے کے لئے تو آئی شریعت جذبات کو پامال کرنے کے لئے نہیں آئی جو جذبہ ہے اس کو ٹھکانے لگانے کے لئے آئی ہے کہ اس کو صحیح راستہ بتلا دیں صحیح مسرف پر لگا دیں یہ کیسے ممکن تھا کہ شریعت ان آنکھ ناکھ کان جو علم کے مدرک ہے ان کو بیسے ہی چھوڑ دیتی ان کو راستہ نہ بتلا دی تو شریعت نے اگر احتمام کیا ہر ایک مناسب علم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ سے زیادہ احتمام فرمانے والا کوئی بھی علم کا انہوں نہیں راستے پہلا کی علم کے تاکہ ان سب کے جلبات ٹھکانے لگے تو اللہ سے زیادہ احتمام کرنے والا تعلیم قبول ہے اس کی ذاتی شان جو ہے علی و خبی یعنی سرچشمہ ہے علوم و کمال آد کا اور اسی کی شان حادی کہ وہ ہدایت فرمانے والا ہے یعنی تعلیم دے کر ہدایت دیتا ہے علم دے کر ہدایت پہنچاتا ہے تو اللہ کی شان ہدایت علم کا سامان مہیا کر رہی ہے اور شان رکھ دی ان صلاحیت کو اجا کرنے کے لئے اسی ہدایت سامنے آتی ہے اس لئے حق تعالی سے زیادہ کون احتوام فرمانے والا تعلیم کا یہ وجہ ہے کہ انسان ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا آدم کی کمر میں تھا ان کو باہر نکال آج جیسا قرآن مانے قریب نے ذکر کیا اور وہ ذروں کے شکل میں جیسے چیمتیوں کا نال ہوتا ہے کہ ناکھوں پرور چیمتی جمع ہو جاتی ہے اس شان سے جمع کیا حدیث میں فرما گیا کہ اللہ نے دانا ہاتھ مارا آدم کی کمر پر ساری وہ اولاد نکل پڑی جو نیک ہونے والی تھی ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا اور جمع فرما کر ایک سوال فرما یا کہ الستو بہم بکو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب کے سب حیران رہ گئے کہ کیا جواب دیں اس لیے شہور اور ادرا پورا کھائی انسان کی انسان کے شکل پہ اور سوال اتنا آہا کہ اللہ کی رب بہم بہم ہے تو کیا جواب دیں تو ایک دوسرے کا موت اپنے لگے سب سے پہلے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرما 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 اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں سب کی لبان سے نکلا ان کی لبان سے نکل 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 جتنے بنی آدم تھے ان سب کی لبان جی جاری ہو گیا بلا بلا شب آپ ہمارے رب ہیں ہمیں خلال کرتے ہیں آپ رب ہونے ہمارے ظاہر بات ہے کہ اس مجمع کے اندر صرف مرد ہی نہیں تھے اس میں عورت نے بھی دوسری یہ تو نہیں کہ فقط مرد جمع تھے وہ آدم کی اولاد تھی اور آدم کی اولاد میں دونوں شامل ہیں مرد بھی اور عورت نے بھی تو مرد نے بھی اقرار کیا اللہ رب ہونے اور دونے بھی اقرار کیا یہ تعلیم تھی تعلیم کبھی سوال کے ذریعے سے ہوتی کبھی کتاب فرحانے کے ذریعے سے ہوتی کبھی زبانی تغذیم کے ذریعے سے ہوتی تعلیم کے رستے مختلف تو سوال بھی ذریع تعلیم کا ممتہم جب آپ سے سوال کرتا ہے امتہان لیتے وہ اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ممتہم جاہل ہے آپ سے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے آپ کے دل کی بات اگلوانا چاہ رہا ہے جو علم کی اندر چھپی بھی ہے سوال کو اس کا ذریعہ بناتا ہے تا کہ اس کے جواب میں آپ اپنے دل کی بات دکھلے آپ کے اندر سے فترت بھرا ہوا تو کبھی سوال رہی آمدتا ہے تعلیم کا جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے انسانی شکل میں اور انسانی شکل ایسی کہ بہت حسیر و جبیل ساہ ستھے بال نہائیت شیع چمکدار لباس نہائیت سفید جس پہ گرد و غبال کا نشان نہیں وہ حضور کی مجلس میں حادیم ہوئی صحابہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ جبریل ہیں تو انسانی شکل میں آئے آ کر بیٹھے اور بیٹھے ہی شان سے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے تو صحابہ حیران ہوئے کہ کون آدمی ہے لباس تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی مقامی آدمی ہے باہر کہا ہوا نہیں ہے باہر سے آتا تو کچھ گرد و غبار ہوتا کچھ بالوں پہ گر جمی ہوتی مگر یہ تو ایسا صاحب ستر آئے اسے بھی مام کر گیا ہو یہ تو دلیل اس کی تھی کہ مقامی لیکن کوئی واقف تھانی اس سے اجنبی محض تھا یہ دلیل اس کی تھی کہ مقبدین اے مکہ کا باشندہ نہیں ہے کہ باہر سے آئے تو تحیر میں تھے کہ کچھ علامتیں مقامی ہونے کی ہیں کچھ علامتیں بیرول ہونے تھی پھر اس کے بعد انہیں بیٹھا اس طرح سے کہ حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا جئے بلکہ ہاتھ رکھ دیئے حضور کی رانوں کے اوپر تو پھر صحابہ حیران ہوئے کہ یہ علامت اس کی ہے کہ بہت ہی زیادہ واقف کار ہے بے تکنف ہے کہ حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ لیا آپ کی رانوں پر ہاتھ رف لیا معلوم ہوتا ہے بہت ہی قریب کا شناسہ ہے متعارف ہے اور ہے اجنبی تو پہ حیرانی ہوئی کہ اجنبیت تو تقالہ کرتی ہے کہ کبھی بھی نہیں ملائی اور گل رہا ہے اس طرح لیتے معلوم برسوں سے بیٹھ برلو کرتے بہرحال اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ یا محمد مل اسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ یہ اسلام کیا چیز ہے آپ نے فرما کہ انتو قیم السلاة وتؤت الزکاة وتسوم رمضان وتحج البیت انیس ستاعت الی سبیلہ حج عذا اے توحید اور نماز ہو رہا وہ چار چیزیں آپ نے جواب میں ارشاد فرمائی جب سوال کیا اسلام کیا چیز جواب جب آپ نے فرما دیا تو کہتا صدق تھا آپ نے صدق صحابہ پھر حیران ہوئے کہ سوال بھی کر دا ہے رس بھی سوال سے تو مالک ہوتا ہے کہ جاہل آدمی ہے تصدیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے واقع کار ہے ان چیزوں کا فیحرانی میں مختلا ہوئے کہ عجیب قسم کا آدمی ہے اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ یا محمد اقبر لی عنی ایمان ایمان کیا چیز ہے فرمان اس کے بعد پھر تیشرا سوال کیا کہ یا محمد اقبر لی عنی احسان کیا احسان کیا چیز ہے قرآن قریب میں جگہ جگہ ذکر ہے اللہ محبت کرتا احسان بارد احسان کیا چیز آپ نے فرما کہ عبادت کی شان سے کرو بولا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ یقی رکھ ہو کہ اللہ نے تم میں دیکھ رہا تا کہ پورے خشو و خدو سے عبادت کرو عمل کے اندر حال شامل ہو جائے خشو کا خدو کا خدو کا شہود کا یہ احسان کیا پھر کہ صدق تھا ٹھیک فرما ہے آپ پھر تو اگر سوال کیا کہ مدر ساعة یہ قیامت تب کو آئے بھی آپ نے فرما ملمسول عنا بعلو من السائل اس بارے میں جت کا علم سائل کوئے مجھے اس سے زیادہ نہیں اتنا جان کہ آئے گی کب آئے گی کون سا سن ہوگا مجھے اس کا فتہ نہیں تو پھر وہ نے آئم کیا کہ اس کی علامت ہی فرما دیجے آپ نے کچھ علامت اشارت فرمائی کہ انتلی دل امد ربتہ وانتل حفاظ العرات وعشا يتصاولون فی البنیان جب تم دیکھو کہ باندیاں عورتیں اپنے پیش سے اپنی مالکہ کو جننے لگیں یعنی ماں اپنے پیش سے جننے اپنی مالکہ کو جو ماں کے اوپر حکومت کرے اشارہ اولاد کی نافرمانی کی طرف کہ لڑکے تو شوق ہوتے ہیں شراج نہیں کرتے ہیں مگر لڑکیاں ماں کی مطی ہوتی مگر جب ایسا وقت آ جائے کہ لڑکیاں بھی سرکش بن جائے ماں پہ حکومت کرنے لگے اور نافرمانی انتہا کو پہنچ جائے والدین جی تو سمجھو کہ قیامت قریب واندر الحفاظر ورآل بس جب تم یہ دیکھو پہ ننگ شرے ننگ پہرے بد اخضا رضی القشم کے لوگ برسر اقتدار آ جائیں فضل آ جوتیاں چٹخاتے ہوئے پھرے اور بد کردار لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بڑھ جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے زمانہ پھلٹ گیا بس یہ چار سو والدی ہے اس کے بعد روانہ ہو گیا وہ شخص آپ نے اشارت فرمایا کہ دیکھو کہاں ہے وہ شخص معلوم آبے غائب فرمایا جانتے ہو کون تھا اتا کم فرمایا کہ جبریل میں جو انسانی شکر میں آئے وہ کیوں آئے تھے اتا کم یعلم دین کم تا کہ تمہیں تعلیم دیں تمہارے دین کی اس سے معلوم کہ سوال ذریعہ بنتا ہے تعلیم جبریل نے سوال ہی تو کی سوال کے جواب میں آپ نے علوم انشار فرمائے تو سوال ذریعہ بنا تعلیم کا تو تعلیم کبھی سوال کے ذریعے ہوتی کبھی تدریش کے ذریعے کتاب سامنے ہے استاذ پڑھا رہا ہے کبھی خطاب کے ذریعے سے کہ ایک شب بیٹھا ہوا مسائل بدلا رہا ہے وہ بھی تعلیم ہے کبھی تسلیم کے ذریعے سے کہ کتاب لگ دی آپ پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں تعلیم کے طریقے مختلف ہیں کتاب بھی ہے خطاب بھی ہے سوال و جواب بھی ہے تو سوال بھی تعلیم کا ذریعہ ہے حفظ آلہ نے یوم علم میں تعلیم کا ذریعہ سوال کو بنایا کہ علم رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں خالو بڑا کیوں نہیں بے شکہ آپ ہمارے رب ہیں تو بدو فطرت میں ربوبیت کا اعتباد گزا ہوا تھا اس کو اگل با لیا اور وہ علم سامنے آ گیا جس پر فرما حفظ نے کہ میں سب کو ایک روسے پر گواہ کرتا ہوں اور یہ تمہارے باپ آدم ہے انہیں تم پر گواہ کرتا ہوں اور گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے اب تم دنیا میں جاؤ گے تو اس آیت کو فراموش مت کرنا اس کو یاد رکھنا تاکہ قیامت کے دن کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں تو رب کا علم نہیں تھا ہم کسی عبادت کرتے ہم کسی کو اپنا فروردگار سمجھتے ان تقولو یوم القیامت انہا کنہ عن حذا غافلی تم یہ نہ کہسکو کہ ہم غفلت میں تھے ہم نے تمہاری فطرتوں کے اندر علم کا جذبہ ڈال دیا اور فروردگار کی پہچان اور معرفت کا دعیہ پیدا کر دیا تمہارے اندر تمہاری فطرتوں میں علم ہم نے مرکوز کر دیا اب تم قیامت کے دن یہ نہیں کہ سکتے کہ ہمیں علم لیسا کہا جائے تمہاری فطرت میں علم لاز دیا گیا تھا اور اللہ کی پہچان اور اس کی طلب تمہارے اندر مغرور ہے تو قیامت کے دن لڑکے ہوں یا لڑکی آؤ مرد ہو یا عورت ہو سب پر جائے جائے اس سے مجھے ارض یہ کرنا تھا کہ حق تعال شان کو کتنا احتمام تعلیم کا کہ بنی آدم ابھی اپنی صورتوں میں آئے بھی نہیں دنیا میں اور تعلیم دینی شروع کر دی اور علم ان کے اندر بھرنا شروع کر دیا پھر آدم علیہ السلام کو جب نمائی فرمایا اور دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے بندوبست کیا ان کی تعلیم وعلم آدم الاسماء کللہ تمام مکتیزوں کے نام شکھلا دی آدم نہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا نہ ان کے رہنے شہنے کا بندوبست کیا نہ مکان دیا انہ نہ ان کا نکاح فرمایا حضرت حقوہ سے نکاح شادی بیا کھانا پینا مکان سب سے پہلے جو کھان کیا وہ علم آدم الاسماء کلہ تعلیم تیم جس سے معلوم باہر تعلیم کھانے پینے سے بھی مقدم ہے رہن سین سے بھی مقدم ہے مکان کا بندوبست کرنے سے بھی مقدم ہے اگر آدمی میں علم ہوگا تو ہزار مکان بنا سکتا ہے اور اگر جاہل ہے تو آبائی طور پہ بیشیوں مکان ملے انہیں برباد کر دے گا جہالت کی مجھے سے تو علم یہ تمام چیزیں لانے والا ہے اور علم کے ذریعے تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو مقدم سمجھا حق تعلیم آدم کو وَعَلَّمَ آدم الْحَسْمَ الْحُسْمَ الْحُسْمَ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ ہر بچے وہ پیدا ہوتے ہی تعلیم دی جاتی ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طریق سنت یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں آدان کو اور بائیں کان میں تکبیر کو اس کے بعد میں گھر کا کوئی پڑا کوئی چھوار آیا خجور لے کر اس کو چبا کر اس کا کچھ اس سب اچھے گھتا اسے لگا دی گی مگر سب سے پہلے نہ غذا کا بد بست ہے نہ تحنیق کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کے کان میں آدان اور بائیں میں تک دی یہ تعلیم نہیں ہے تو اور کیا جب آپ کہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو عظمت خدا وندی بچے کے دن میں جمع دیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے ساری خبری اور بڑانیاں اس کے لئے جب عظمت خدا وندی کا قائل ہو گیا اور وجود ایلائی اس کے کوئی اس کے سماء معبود نہیں ساری برکتیں اسی میں ہر خیر کا سر جشمہ کو ہے اس کے بعد جب قائل ہو گیا توحید کا توحید آئے گی کے ذریعے سے وہ تو انبیاء کے دری آئے گی تو دوسرا دعوہ فرمائے اشخدو انہ محمد رسول اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ رسول تو عظمت خدا بندی بھی جمع دی گئی توحید الہی بھی قائم کر دی گئی نبوت کی عظمت بھی دل میں ڈال دی گئی یہی دو چیزیں بنیاد ہیں عقیدے کی توحید اور نبوت اسی لئے اسلام کا بنیاد ی کرمہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ ایک میں توحید خدا بندی ہے ایک میں نبوت کی عظمت کچھ عقائد پیدا ہوتے ہیں نبوت کے ماننے سے کچھ عقائد پیدا ہوتے ہیں توحید کے ماننے سے جب اللہ کے وجود کو باندیا اس کی یکسائی کو ماندیا اس کی صفات کمال کو بھی ماننا پڑے گا وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ ابتداء بھی وہی ہے معاد بھی وہی ہے ابتداء بھی ہماری مہین سے انتیاب بھی ہماری مہین سے تو معاد سے قیامت کا عقیدہ جنت و نار کا عقیدہ کل سرات کا میزان کا سارے اقال بنتے چلے گئے نبوت کی عظمت جب مال تی تو عشمت انبیاء مانی گئی کہ وہ معصوم گناہ ہوسے ان کی عظمت مانی گئی کہ وہ برارات اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں ان کی اطاعت لازمی ہو گئی کہ جب وہ معلیم بنے گئے تو اطاعت کی جائے گی معلیم کی تو انبیاء کی اطاعت استباع سنت نبوت کی عظمت یہ سارے اقائد پیدا ہو گئے تو بہت سارے عقید آپ نے بچے کے دل میں پہنے ہی ڈال دی عقید صحیح ہو گئے اب عمل کا درجہ اور عمل میں عالی عمل عبادت اور عبادت میں عالی عبادت نماز ہے تو کہا کہ حی علی السلام حی علی السلام نماز کی طرف دور ہو یہ کو عمل کا درجہ جب نماز بھی آگئی تو اب آگئی ساری دین اور دنیا کی عام فلا اور بیبود کی چیز ہے تو فرما حی علی الفلا دنیا اور آخرت کی فلا اور بیبود کی طرف دور ہو جس سے فلا نصیب ہو جس سے دنیا اور آخرت کی بہتری نصیب ہو تو عقیدہ اور عمل اور عمل میں عبادت ڈال دی بچے کے قلب اور دونوں طرف سے جا جی یعنی اگر ایک ہی کاند میں آذان یا تکبیر کہتی جاتی تو دنیا میں ایک مہاور آیا کہ اس کاند سے سنا اس کاند سے اڑا دیا یعنی آئی بات اور نکل گئی دل میں تو دونوں رسلے گئر لئے کہ ادھر سے بھی پہنچاؤ کلمہ توحید کا اور ادھر سے بھی پہنچاؤ تاکہ دونوں طرف سے گھر کر قلب کے اندر پہنچے اب آپ یوں کہیں کہ بچے کو تعلیم کیا اسے ہوش تو ہی نہیں وہ تو ایسا ہے کہ جیسے حد حد ایک مضغے گوش نہ اچھے کی طبیل نہ بھنے کی تو اس کے آگے آذان پڑھنا تکبیر کہنا ایسا ایسے بھینس کے آگے بھیل بجا دے کنھ تو بھینس کو کیا خبر ناؤم کی اور تار اور سر کی آپ لاک گائے جائے اسے کوئی حد نہیں ملے گی تو بچے کے آگے کاند میں اگر چار کاند بھی ہو چاروں کاند سے آواز پہنچ آئے تو اس غریب کو خوش تو ہی نہیں کہ ایک بیکار آبست پیر کیوں کر رہے ہیں یہ امام غزالی رکھتے ہیں کہ یہ بس سمجھو کہ بچہ بے شعور ہے شعور اس کا بیدار نہیں ہے مگر ہے بچے کا قلب ایسے جسے ایک سفید تختی تو دیکھلائیں گے وہ چھپ جائے گی اس کے دل میں جا کر اور جب وہ خوش سنبالے گا تو وہی کلمات ادا کرتا ہوا ہو رہے گا جو آپ نے اس کے دل میں ڈالتی ہے اس وقت اسے خوش نہیں مگر وہ کلمات جم گئے اس کے دل گئے اور جب وہ خوش سنبالے گا شعور پیدا ہوگا تو ماند مگر صلاحیت ہے اس میں جذب کرنے کی جو آپ کہیں گے وہ جذب کر لے گا چاہے اسے ہوت ہو ایسا جسے ریکارڈنگ مشین رکھی گئے اس مشین کو کیا خبر مسئلہ کیا ہے علم کیا ہے مگر جو آوال پہنچ رہی وہ جذب کر رہی ہے اور جب اسے آپ گھومائیں گے جو اس میں بھرا ہو ہے وہ بھرنا شروع کر دی وہ ایک نکالے گی اپنے اندر سے جو آپ نے بھر دیا تو بچے کا قلب ریکارڈنگ مشین کی معنی ریکارڈنگ مشین تو حقیق اگل بے ہوش ہے مگر کوئی ریکارڈنگ مشین بے ہوش نہیں اتنی یہ اس میں صلاحیت لی اس میں صلاحیت ہے یہ تو آپ کے گھومانے سے اگلے گی اور وہ فطرت اگلے گا جو اس کے اندر رکھا ہوا تو آپ نے دونوں طرف سے بھر دیا اس کے دل کو توحید سے رسالت سے عزمت سے کیونکہ تعلیم نہیں ہے تو اور کیا تعلیم آپ نے توحید کی دی تعلیم آپ نے نبوت کی دی تعلیم آپ نے نماز کی دی ازان کہ دی نماز پہا دی اور آپ کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو ازان دی جاتی ہے اس کی نماز وہ ہے جو اس کے جنازے پر پہنی جائے گی تو ابتدا بچے کی ازان سے ہوئی اور انتہا نماز کے اوپر ہوئی گوہ ایک مسلمان بچے کی پوری زندگی ازان اور نماز کے بیچ میں ہے ازان سے آغاز ہوتا ہے نماز پہ اختتام ہوتا ہے ابتدا میں وہ بیچارہ کمزور ہے مدھوش ہے تو آپ پہنچاتے ہیں کلمہ تروحید کا اس کے اندر وہ خود بولنے سے آجز ممیم وہ بھی آجز ہے اس لئے آپ کو نماز پہننی پڑتی ہے آپ وکیل ہیں اس کی طرف سے نماز پہننے پہ تو ازان اور تکبیر میں بھی وکیل سے نماز پہننے میں بھی وکیل ہوئے مگر آغاز زندگی کا ازان سے ہوا اختتام زندگی کا نماز کے اوپر ہوا تو ایک مسلمان کی پوری زندگی آزان اور نماز کے بیچ میں نکھنی یہ سب کچھ کر کے اب آپ تحلیق کرتے ہیں کہ موں سے چبا کر اس کے تعلیو کو لگا دیں اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ تعلیم مقدم کھانے ارپین پہلے تعلیم دے کر دل کو عاشنا بنا دو عظمت حق سے اس کے بعد میں اس کے موں میں کچھ غزہ دال تو وہاں بھی تعلیم کو مقدم رکھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے شادی بیان سب بعد میں ہوا رہنے سائدے کی جنت میں بعد میں شلچلا ہوا اور کھانے پینے کا بعد میں ہوا پہلے تعلیم سے براہت حاصل کی وہی آدم کی اولاد میں سنت رکھی کہ پہلے اس کو تعلیم دے دو اس کے بعد کھانے پینے کا بندوبت کرو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ایک باہو شربہ شعور انسان کے لیے تعلیم کا مسئلہ ہے کھانے پینے کا مسئلہ اتنا عام نہیں کھانا پینہ تعلیم پر موقوف تھی جانور ہزار اون لاکھ کھاتے تعلیم پاتے ایک کشی کالی سے ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے جاہل کو بھی روٹی مل تھی اس میں عالم بھی خائد ہو روٹی تو ایک ایسی تیز ہے جو علم پر موقوف نہیں جاہل بھی کھاتا عالم بھی کھاتا بد اخلاق بھی کھاتا اس کی صلاح فلا سے ہے خکا بھی ہوگا آدمی لیکن علم اس کے اندر بھرا ہوا ہے تو وہ ہزار سیرام لوگوں کے اوپر غالی بھیر بھاری اور پیٹ بھرا وہ اوپر سے جاہل ہو تو ہر شخص اسے دبائے گا اس کے اندر کچھ اوپر سے بہت خوش رما اندر سے گندگی مری بھی اسلام کا تفاظہ یہ کہ پہلے اندر ان کو باگ کر کے اس میں علم ان شرور بھر دو اس کے بعد روٹی کا فکر کرو روٹی علم پر موقوف نہیں وہ تو خدا جائے اللہ نے معدہ کیا اس وما من داب بذن فال ارض اللہ عال ذا حیث وحا کوئی بھی زمیر پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ نہ دیا سمندروں میں کروڑ ہا کروڑ مچھلی آئیں انہیں بھی تو رزق مہد رہا ہے یہ ہوا میں خلا ہو بھنگیر مچھر کروڑوں کی تعداد میں انہیں بھی تو روٹی مل رہی ہے رزق مل ذات آپ کے جگر میں جو پیر پیدا ہوتے انہیں بھی تو روزی مل رہی ہے پتھر کے جگر میں جو پیرا پیدا ہوتا ہے انہیں بھی روزی مل رہی ہے کیونکہ یہ سب تعلیم یافتہ ہیں روزی موقوف نہیں ہے تعلیم پہ اللہ نے اپنے لیے تعلیم آپ کی ارادی اور اختیاری ہے اس لئے آپ کو عمر کیا گیا کہ تعلیم حاصل کرو یہ دمہ داری تمہارے اوپر ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے تعلیم ضروری بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ خصوصیت ہے انسان کی کسی نوع میں تعلیم نہیں بجود انسان کے جانوروں میں کوئی تعلیم ایک دوسرے کو سکھاتا ہو تربیت کرتا ہو بلکہ اگر کچھ سکھاتے ہیں تو آپ ہی سکھاتے ہیں آپ تو سے پڑھا دیں وہ آپ کی بولی بولنے لگے ریت اور بندر کو صلاح دیں تو آپ کے اشاروں پہ ناجنے لگے گا تمہار سکھاتے پھر ہی تو سکھاتے آپ ہی ہیں جانور نہیں شکھ رات تعلیم کا مجھے نہیں ان کے انسان اسی طرح سے جننات میں بھی تعلیم نہیں وہ محتاج ہیں آپ کی تعلیم اسی لئے جننات میں نبوت نہیں رکھی گئی نبوت تو بڑی آدم ہے جتنے جننات ہیں وہ تابے ہیں انسانوں امبی آلی السلام کے اور اسی لئے جننات میں بھی اتنے انسانوں میں مشرق بھی ملحد بھی دہریے بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں مجوس بھی سارے کے طرح میں موجود ہیں اور قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر فرما ہے سورة جن کے اندر اس ساری دفاصیل موجود ہے کہ جننات کا جب وفت آیا اور حضور کو قرآن پرست میں دیکھا تو انہیں کہا اتنا سمینا فرآن حجم یحنی حل روش ہم نے ایسا کلام سنا کہ بزرگی کی طرف لے جاتا روش ہدایت کی طرف لے جاتا فا آمن بھی ہم تو ایمان لے آئے معلوم اب تب ایمان نہیں تا اب مومن ہوئے پہلے غیر مومن تے بعد مومن بن اور کہا اب ہم شرک نہیں کریں گے اپنے اللہ کی ساتھ معلوم کہ مشرک موجود تے توبہ کی یہ توحید کی طرف آتی ربنا آحل وَإِنَّهُ تَعَلَى جَدْ رَبَّنَا مَتَّخَلَ صَاحِبَتَمْ وَلَا مَلَدَا اور ہمارا پروردگار اس سے بری ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو یا اس کے کوئی بیدی ہو وہ معلوم با کہ اب تک عقیدہ عبنیت کے خائد سے تو عیسائی بھی تھے مریم علیہ السلام کو بیبی مانتے تے اللہ کی معلوم با حیسائی بھی تھے اب چوبہ کی اور مسلم بنے تو بارحال اس کے اندازہ ہوتا ہے کہ سارے فرقیں ہیں مگر وہ تابع ہیں بنی آدم کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر اور جانے اوپر سے کتنے انبیاء پر ایمان لائے مومی اخیر میں آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لائے آخری تعلیم جی جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرما گیا کہ جنات کے قبیلے نے آ کر حج کیا گیا سور اللہ فلا پہاڑی پر جنات جمع ہو گئے آپ واضح ارشاد فرمائیں مسائل بیان فرمائیں آپ تشریف لے گئے عبداللہ ارخ مسعود ساتھ پہاڑی کے دامن میں پہنچ کے آپ نے بجھلا دیا عبداللہ مسعود کو اور ان کے علم گر ایک دائرہ کھیج دیا کہ اس سے باہر مت نکل وہ بیٹھ گئے اس کے اندر اب جنات آنے شروع ہوئے تو عجیب ان کی شکل حیبت ناک ڈڑھاو نہیں عبداللہ مسعود کے اندر جا رہے اوپر جا کے جلسہ ہوا جنات جمع ہوئے آپ نے بحث فرمائے اس میں جنات نے کچھ شکایت کی بنی آدم کی اور کہا کہ یہ ہڈیوں سے استنجا کر دیتے ہیں آپ نے اما فرمائی کہ ہڈی سے استنجا مت کرو فَإِنَّ حَزَادُ اِخْوَانِكُم بِنَ جد یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے ان کی غذا کو بنتا بات کرو آپ جو ہڈیاں ٹوس کر پھیک دیتے ہیں وہ گوش سے بھری بھی انہیں ملتی ہے ان کی غذا بنتی تو غذا میں بھی آپ کتاب ہیں ہدایت میں بھی آپ کتاب ہیں کوئی روز ممان عید کی استنجا کی کہ اس میں سے ان کی غذا نکلتی ہے حتی کہ آپ کے جانور جو لید وغیرہ کر دیتے ہیں اس میں دانہ دل کا رہ جاتا ہے وہ ان کے چوپائوں کے غذا تو چوپائے آپ کے چوپائوں کے تابے اور جتنا آپ کے تابے ہر حیثیت سے وہ آپ کے تابے رکھے گئے تو ان میں تعلیم نہیں وہ محتاج آپ کی تعلیم جو آپ تعلیم دیں کہ وہ علم آج 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 محصول ہوا آپ جلسہ ہوگا تمام بری آدم تشریف لائیں پیس ڈال بنا جی امیار ماں حاضر ہوتا آئے کبھی بھی نہیں اس لئے کہ ہی نہیں جلسہ نہ کوئی مدرسہ آئے نسنگ بنیاد رکھا جاتا ہے نہ لڑکیوں کا مدرسہ نہ لڑکوں کا مدرسہ مرض عورت ان کے سب پھو رہے ہیں جیسے علم حاصل کرنا ہے وہ آپ پیسے آگے کریں دارلوم دیو بن نے یہ بشغول نہیں بلکہ واقعہ ہے کہ جنیات نے بھی تعلیم پائی ہے حضرت مولانا محمد یاکوب صاحب رکھت اللہ رہے جو سب سے تہلے صدر مدرسہ دارلوم کے اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نارو کی رکھت اللہ بانی دارلوم دیو بن کے چچا داد بھائی عارف بللہ ہیں عالم ربانی ہیں شاہب اکرس کو کرامت ہیں پھول کے درس میں بیشو جنان تعلیم پاتے میری دادی صاحبہ نے خود واقع بیارم کیا بیٹھے ہوئے سے مکان کے سین نے کہ بہت بہت بلاؤ جیسے ریچ ہوتا ہے اور بڑی بڑی لٹے بالوں کی وہ گھر میں آیا تو اور در کر بھاگی وہ سمجھی کہ کوئی بھیڑی آ گیا کوئی ریچ آ تو حضرت مولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ شور بات مچاؤ وہ آنگر بیٹھ کیا نیچے چار پائی کے حضرت مولانا چار پائی پر ہیں اور وہ نیچے بیٹھ کیا وہ کچھ خیخہ کرتا ہے اور حضرت مولانا تقریر فرمارے مسائل اس نے پھر خیخہ کی دوسری تقریر کی تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا تو حضرت نے عورتوں کو ڈانٹا کہ تم کیوں میرے معاملات میں دخل دیتی ہو یہ جن تھا چند سوالات کرنے کے لئے آتا یہ پڑھ تھا بخاری میں شریف ہے سمجھ میں نہیں آئی تھی بات اس کے اس لئے آگیا تو تھی ہم آ گھر میں آ جائے تو غیر جن سے پردہ ضروری نہیں مگر تم الگ بیٹھ جائے کرو میرے پاس آتے ہیں ایسے لوگ سوال میں تو دار ڈون دیو میں بہت سے جن نال تعلیم پاتے تھے اور بعض لوگوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم شاگرد ہیں تو تو بارحال وہ آپ ہی کے شاگرد ہیں آپ ہی کے مدار اس میں پڑھتے ہیں مدار سے قائم کرنا آپ کا کام ہے پڑھیں کہ جن نال آپ پڑھا رہے تو جن نال میں تعلیم نہیں ہے صرف بنی آدم میں ملائک علیہ السلام سرچشمہ علم کا کمال کا عقل کا خیرت کا تعلیم تعلیم ان میں بھی توری طور پر حق تعالیٰ نے جتنا علم اس پرشتے کے اندر ڈال دیا وہ پہلا ہوتے ہی اس کا عالی پڑھ کر عالی نہیں بنتا بلکہ طبعا اس کے اندر جربہ رکھ دیا ایک جوہ رکھ دیا بلا تشمی جیسے جانور تو بچہ جو ایسے ہی بولنا ایسے ہی دانا جبنا تو ماں نے کچھ تعلیم تھوڑا ہی دی کسی اسکول میں تھوڑا ہی گیا تھا دوسر سکھر گیا ہو کہ چون تش مارا کرو اور دانا اس طبعا کرو ماں کے پیش سے وہ پیدا ہوا یہ سب چیزیں جانتا ہوا اس کی طبیعت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی وہ جب ہو سب آ دے گا تب ہی رفتار سے وہ ہی کام کرے محال کی مکھی کیسا ہندہ چھتہ بناتی ہے ہر پہل اصول آ کہ آپ پرکار سے بھی ویسے نہیں بنا سکتے لیکن وہ کسی مدرسے میں تاریخ تھوڑا باتی اس کے قلب کے اندر اللہ نے یہ ہدایت ڈال دی وہ جب ہو سب آ لے گی ویسے ہی چھتہ بنائے گی ویسے ہی کام کرے گی تو جیسے جانوروں میں علم دوری دور پر رکھا گیا ہے اچھی طرح ملائکہ میں عقل دور پر رکھا گیا ہے ان کے عقلوں پر فائز کر دیا گیا تو بلا تعلیم پائے وہ اتنا علم رکھتے ہیں اتنا اللہ نے ڈال دیا جس کو قرآن قریب نے جگہ فرمایا رب اللذی آتا كل شائن خلقہ ثم حل فروردگار ہمارا وہ ہے کہ اس نے مخلوق کو پہلا کیا قل غر دی اور پھر اس میں رہنمائی ڈال دی کہ ہر نوع ہر قسم کا جان بر وہ ہی کام کرتا ہے جو اس کے قلب میں رہنمائی ڈال دی ملائکہ میں چالی کوئی اشتہار کبھی آسمان سے نہیں آیا کہ جلسہ ہوگا فرشتوں کا اور فرام مدرسے کے حضرات شریخ ہو طلب آر اس آتزا کوئی اشتہار نہیں ہوتا کوئی خط نہیں بہتا ہی نہیں کوئی جلسہ بلکہ آپ کی مجالش میں ملائکہ آتے ہیں علم کو فروغ دے لیکن جہاں مجلس ہوتی ہے علم کی ذکر اللہ کی عربوں خربوں ملائکہ جمع ہوتے ہیں اور حاصل کرے نئے سے نئے علم انسان میں اللہ نے دیا ہے وہ معلوم کرے تو نہ ملائکہ میں تعلیم ہے نہ جناس میں تعلیم ہے نہ جانوروں میں تعلیم ہے تعلیم اگر ہے تو صرف انسان میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی خصوصیات میں داخل ہے اور شے کا وجود اس کی خصوصیات سے ہوتا ہے اگر خصوصیات چھین نہیں جائیں تو وہ شہ باقی نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں تعلیم نہ رہے وہ انسان ہی نہیں رہے گے یا جانوروں میں شامل ہو جائیں گے یا جنات میں اور اگر بہت نیک ہوئے تو زیادے زیادے فرشتہ خصوصیات بن جائیں گے اور آدمی گھر بھی نہیں بنے انسانیت کو جو رتب اللہ نے دیا ہے وہ ملائقہ کو بھی نہیں ملا وہ جنات کو تو کیا ملتا تو بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان عالم بھی ہے معلم بھی ایک کو دوسرے سے فیض پہنچتا ہے ایک کو دوسرا سُدھاتا ہے تریننگ دیتا تربیت دیتا ہے جس سے دوسرے عالم بنتے ہیں تو انسانوں میں شہور تو رکھ دیا خلقت میں مگر تعلیم کو رکھا یختی آئی تاکہ عجر و ثواب ہی میرے آپ اگر خلقی طول پر عالم بنے بنائے پیدا ہوتے عجر و ثواب کچھ بھی نہ ہوتا وہ تو خلقت ہے جیسے ملائف آپ کو عجر و ثواب نہیں دیا جائے گا ان کی خلقت میں جتہ بھی ثواب دیا جاتا ہے امور اختیاری کے اوپر جو ارادے سے کرے آدمی اختیار سے انجام دے تو فیل اختیاری پر عجر ملتا ہے اس طرح افعال پر کوئی عجر نہیں ملتا بھوک لگنے پر آپ کو عجر ثواب ملے بہت ارادے کی چیز ثواب ہی تو ارادی امور پر ملتا ہے عجر حق تعالی کو عبادت کے طور پر رکھا دا کہ ارادے اختیار سے دوسروں کو دے اور اسے عجر و سواب حاصل ہو اور علمی کا مقام سب دے تو عم علم السلام کا مقام دو باتیں ہوئی ایک تو یہ کہ تعلیم فطری ہے یعنی اس کا جذبہ انسان میں طبیع ہے خدرت انسان دور طائر حاصل کرنے کی لئے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم انسان کی زرادی اور اختیاری ہے تا کہ اسے عجر و ثواب اور ترقیہ درہ جات دی جائے جو فیل اختیاری پر ہوتی اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ سے زیادہ کوئی احتمام کرنے والا نہیں ہے تعلیم کا اس وقت سے تعلیم کا بدل ہوا شروع کیا جب کہ انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں انسان ہوں اس کی فطرت میں علم کا جذبہ ڈالا تو تعلیم معلوم ہوتا ہے بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس کا خاص ہے تمام عالم غیب میں اور عالم شاہد میں دنیا کے ہر قوم متوجہ ہے تعلیم کی طرح دنیا کے ہر قوم جانتی ہے کہ جہالت سے پورا قوم آگے نہیں برسکتی علم سے آگے برسکتی ترقی جتنی کرے گی وہ حلم سے کریں اب داہیر بات ہے کہ ہمارے اندر نے دو جذب رکھ ہے ایک یہ بدن ہے اور ایک یہ روح ہے تو روح کے مناسب روحانی علوم ہوتارے بدن کے مناسب بدن علوم ہوتارے آخر بدن کو بھی تو سمارنا مقصود ہے اگر فقط توحید رسالت اور عبادت کی تعلیم دے دی آتی تو روح کو تو مل جاتا بدن بیچارہ محروم رہ جاتا تو بدن کو بھی ساتھ مل اچھے کیا کوئی عبادت نہیں بدن کے بغیر ادا ہو تو آپ نماز پڑھیں گے وہ حرکت ہاتھ پیری کو دیں گے وہ بدن کے ذریعے ہو سکتا ہے روح کے اندر علم اور شعور کامل ہے مگر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جب تب کہ اس کو کوئی حصی پی کر نہ دیا جائے کوئی بدن نہ دیا جائے بدن دیا گیا اور اس کو برابر کا شریک کیا گیا علم آپ حاصل کریں گے روحانی مگر رکھنا پوڑے گا زبان سے بدن کو مشغول کیا اسی طرح سے آپ نمال پوڑیں گے مشغول کیا بدن کو کہ سجدہ کر پیشانی زمین پہ ٹھیک ہے ہاتھ بھی باندو وہ بدن نہیں تو حرکات ہے حرکات بدن کرے گا اثرات پہنچیں گے روح تر حج کریں گے آپ لے جائے گا بدن بہن سے حرکت کریں گے ہاتھوں کو ہلائیں گے تب جا کے پہنچیں گے بیت اللہ کا تواف کریں گے وہ پہلی تو کریں گے حج یاسمت کو بہت سا دیں گے وہ موئی تو دے گا بہت اللہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگیں گے وہ ہاتھ ہی تو پکڑیں گے پردے بیت کہ جس پر سوار ہو کر روح منزل تہہ کرتی ہے آخرت کی اور قرب الہی کی تو سواری کو بہت دانا دی جائے بھی تو ضروری ہے اگر سواری بھوکی مر جائے تو آپ سفر کیسے کریں گے اس لیے جہاں روح کی خدمت ضروری بدن کی خدمت بھی ضروری اسی واسطے اگر بیمار ہو جائیں تو علاج مسنون قرار دیا گیا اس لیے کہ یہ بدن سرکاری مشین ہے جو آپ کو جی گئی ہے اس کے اوپر روح سوار ہو کر درجات تہہ کرے گی تو اس کو اگر غاز دانا غذا نہیں ملے گی تو یہ ویچاری سب چلے گی کیسے اور یہ نہیں چلے گی تو روح اس سے کام کیسے لے گی اس لئے کھانا پینا بھی فرائل میں داخل ہوا لباس بھی فرائل میں داخل ہوا بدن کے لیے مکان بنانا بھی ضرور یاد جندگی میں داخل ہوا بیمار ہو تو دوائیں بھی ضرور یاد جندگی میں داخل ہوں علاج بھی مسنون قرار دیا گیا اور دائر تو جہاں آپ روحانی علم حاصل کریں گے عبادت زہر وہاں آپ صلیت و حربت بھی حاصل کریں گے اس لئے کہ اس کے بغیر بدن کا کام نہیں چلتی تو آپ کو ایسی صلیتیں بھی سکھلائی گئیں جن سے آپ کما سکیں اور کما کر بدن کی خدمت کر سکیں اگر آپ کپڑا کنیے بڑن بڑن مالی سے روح سے احبادت کی سارے بدن ہی کے لئے بدن نہ رہے تو روح کو نہ مکان کی ضرور ہے نہ اس لباس کی ضرور ہے وہ تو عالم بالہ میں سب چیزوں سے آزاد مگر جب دنیا میں رکھا گیا بدن میں مقید کر رکھا گیا تو روح مہادر آخرت کے دیئے مہا سنت و حربت کے علوم بھی حدیث میں آدم علیہ السلام کو حق تعالی نے ایک ہزار سنت سنت سنگ لائیں مکان بنانے کی کپڑا بنانے کی بردن بنانے کی سامان بنانے کی فرنیجر بنانے کی ایک ہزار سنت سنگ لائیں اور فرمائے اے آدم اگر دنیا کمانی ہو تو ان سنت کے ذریعے سے کماؤ دین دین کے علم کو ذریعہ بناو دنیا کمانے کا وہ خالص اللہ کے لئے رکھو دنیا کماؤ ان فرود کے ذریعے تو امیع علیہ السلام سے اوپر سے دونوں چیزیں چلی آرہی ہیں سنت و حرفت بھی اور طاعت عبادت کی ایک طرف روح کی خدمت ہو رہی ایک طرف بدن کی خدمت ہو رہی تو جیسے علوم دینیا کا سیکھنا ضروری ہے اتنا بقدر ضرورت علوم دنیا کا سیکھنا بھی تاک بدن کو پالنے کے اثبات پیدا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے شخص اور اس نے سو آج لیا کیا صلی اللہ مجھ پر پاقا مجھے کچھ عطا فرما دیئے آپ نے فرما تیرے پاس کچھ ہے تھوڑا بہت پیسہ اس نے بدلایا کہ چار آنے آچانے کچھ ہیں آپ تشریف لے گئے اس کی ساتھ درخ سے کچھ لکڑی کٹی اس کا ایک ڈندہ بنا اس کے بعد بازار دے گئے اس چار آنے کا روحے گا ایک بندہ خریدہ اس لکڑی کو بندے میں ڈال کر اس کی ایک پراری بنائی فرما بھی اس سے لکڑیاں کٹ کر لار بازار میں بیچ کرا اس سے تجھے پیسے ملے اس نے لکڑیاں کٹی بیچا تو اترے پیسے مل گئے کہ اس دن کا گذر ہو سکے اگلے دن پھر گیا اب وہ بھگ مگانا رہا فرما یہ بہتر ہے کہ جو سوال کرتا تجھے بھگ مانگ تجھے یا یہ بہتر ہے کہ اپنی خووت بازو سے کمائے اور چار کو کھلانے کے قابل ہو تو وہ صندوق حفظ تھی ہے جو آپ نے سکھ لائی کہ اس ذریعے سے دنیا کماؤ تو وہ بدن کی خلمت تھی تو بہرحال یہ دونوں علم اوپر سے چلے آرہے ہیں علم دین بھی علم دنیا بھی علم معاش بھی علم معاش بھی جیسا کہ امام شافیر احمد اللہ رہی کا معقول علم 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 عدیان و علم عبدان علم دو ہیں ایک دینوں کا علم ایک بدنوں کا علم تو دینوں کا علم ہے روح کے لئے بدنوں کا علم ہے بدن کے لئے اور دونوں کی ضرورت ہوں اگر ہم فقط روح ہوتے تو عبادت کافی تھی ضرورت نہیں تھی سنا تو حرم بھی لیکن جب روح اور بدن کو برا دیا اللہ نے تو جب تک اس عالم میں دونوں کام کرنے پڑیں گے معاش کافی اور معاش کبھی دنیا کمانے کبھی اور دین کمانے کبھی سائے بہت 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 شائر ہے فارسی کا اور واقع بہت حقیب ہے اور اس کے اشار میں صند یہ ہے کہ ہر شہر میں پہلے نشلے میں دعویٰ ہوتا ہے دوسرے میں دلیل ہوتی ہر شہر اسی طرح سے تو اسے موقع پر کہا ہے کہ فکر دنیا کنو اندیشہ اقبا مگزار اور تاو اقبان رشی دامن دنیا مگزار آخرت کی فکر کرو مگر دنیا کا اندیشہ فکر مجھ نکالو دل سے جب تب دنیا میں تمہیں رہنا اور داو اقبان رشی جب تب آخرت میں نہ پہنچ جاؤ اس وقت تب دنیا کا دامن مجھ ہو تو دنیا ہی ذریع بنے گی تمہارے دین اسی کے اندر سے تمہارا دین نکلے آدمی کے ذہن میں تصور ہے کہ آخرت تو آسمان کے اوپ اور دنیا یہ تو دین ہمارا وہاں ہے اور دنیا یہاں ہے اور یہ غلط تصور ہے اس دنیا ہی کے اندر ہمارا دین چھپا ہوا ہے اسی میں سے ہم اپنی آخرت نکالیں گے یہ نہیں ہے کہ آخرت کئی الگ رکھی گی ہے اسی بدن میں سے اسی بدن کے افعال میں سے ہماری آخرت پیدا ہوتی آپ کھانے کھانے کے لئے بیٹھیں عدیث میں ہے بسم اللہ سے شروع کرو الحمد للہ کثیرہ پر ختم کرو تو غفر لہو ما تقدم من ذب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے تو کھائی تو روڑ دی اور معاف ہو گناہ معلوم ہوا کہ اس کھانے میں سے ماری آخرت نکلی اگر سنت کے مطابق کھانا نہ کھاتے تو آخرت نہ بندی فقط دنیا رہ جاتی اسی لباس کو جب آپ پہنے گے اور پہن کے کہیں کہ الحمد للہ انذی کسانی حالا ورزق نیه من غیر حول من دی ملا خوبا اللہ حمد اللہ جس نے مجھے لباس پہن میری طاقت نہیں کام کر سکتی تھی یہ اس کے فضل سے مل گیا مجھے اے اللہ اس لباس کی خیر چاہتا ہوں اور اس کی برائی سے بنا مان تا اس طرح کا لباس جب پہنے گا تو مقصرت کا بعد آ ہے جو اس لباس پہنے میں سے آخرت نکلی ننگے پھرنے میں تو نہیں ملتی آخرت تو لباس میں آخرت چھپی بھی ہے آخرت کہیں الگ نہیں اسی دنیا میں سے نکلتی یہی آپ مال کمائیں گے اس سے زکاة ادا کریں گے اسی میں سے تو آخرت نکلے گی مال کمائیں گے اس سے حج کریں گے تو اس مالی کے اندر سے تو آخرت نکلی مال کمائیں گے غریب ہوں گے خدمت کریں گے اسی میں سے تو آخرت نکلی تو یہ تصور غلط ہے کہ دنیا الگ ہے آخرت کہیں الگ ہے دنیا کو جب تک ترد نہیں کریں گے آخرت نہیں ملے گی یہ اسلام کا تصور نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر غس کر حلال طریق پر اس میں سے اپنی آخرت پیدا کرو اسی کے اندر وہ چیزیں وہ طریقے استعمال کرو کہ یہ دنیا تمہارے حق میں دین بن جائے یہی کھانا آخرت بن جائے یہی نباس آخرت بنے یہی مسافہ آخرت بنے حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان مسافہ کرتے محبت سے خلوس اور دونوں کے کہہوں پہ مسکرات آجاتی ہے محبت اور اخلاص سے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جدا کرنے نہیں بات ہے کہ دونوں کے گناہ ہوگی مغفرت ہو جاتی تو مسافہ تمدنی فیل ہے اس کے اندر سے آخرت نکلی کہ مغفرت ہوگئی گناہ تو یہی مسافہ اگر سنت طریق پر ہو اور غسل نیت سے اور اخلاص سے اسی میں سے آخرت نکلاتی ہے تو آخرت گئی الگ نہیں تو ہماری آخرت اسی بدن میں سے نکلتی ہے انہی بدن ہرکات میں سے نکلتی ہے اسی بدن کی سنت و حرفت میں سے نکلتی ہے اس لئے دونوں فنون ہم تعالی لازم و لازم رکھے دین کا علم بھی حاصل کرو بقر ضرور دنیا بھی حاصل کرو اور انبیاء علیہ السلام سے جیسے علوم ہدایت منقول ہے علوم سنع بھی منقول ہے جیسے سی مسلم میں حدیث ہے کان بعض الانبیاء یخد خطر بعض انبیاء خطوط کھیت نہ جانتے تھے اول نے تعلیم دی تو بعض تو اس سے مراد لیتے ہیں فند کتابت کہ لکھنا پہنا سکھ رایا اور یہ حضرت عدلیس علیہ السلام ہے جنہوں نے کتابت کو رمال دیا دیا اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ذائچہ کشی کا علم مراد ہے جو فند رمل اور جفر سے تعلق رکھتا ہے یہ اس سے یہ علم ہے بارحال علم سکھ رایا بعد عمیاء علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ فن نے حساب اور حنظہ لے کر آئے تو حساب اور کتاب کے علم بھی عمیاء کے رئیے پہنچا اس حساب و کتاب سے روپیہ پیسائی تو گنتے ہیں مکان کے اشیائی تو گنتے ہیں وہ دنیا بھی فن لیکن سکھ رایا عمیاء نے کیونکہ دنیا بھی معلوم عیشت میں اس کی ضرورت بھی تیس آتی تو جیسے علوم ہدایت عمیاء سے آئے ویسے علوم معاش بھی عمیاء سے آئے تو انسان کو جامع بنا گیا اور تعلیم کے جذبہ اس کے اندر ڈالا گیا تا آگے دون افت یہ قرنے بھی تو ہیں یہ بھی تو انسان کے اندر سے نکلی ہے یہ بھی تو دعا ہے انسان کا اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتلا کہ وَمِن آیاتِ اَن خَلَقَ لَكُم بِنْ أَنفَسَكُمْ اَزْوَادًا لَتَسْكُنُوا الٰيهَا وَدَعَلَ بَيْنَكُمْ مَبَدَّةً بَرَحْمَدًا اللہ کی خدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا نہیں مرد میں سے عورت کو نکالا اور عورت میں سے مرد کو نکالا تو ایک دوسرے اندر پیمست تو بنی آدم کا ایک جن مرد ہے ایک دوسر عورت جب مرد کو اللہ نے ہدایت کی کہ تو علم حاصل کر تو عورت کو محروم رکھا جائے کہ وہ علم حاصل لکھے یعنی عورت نے جہالت کے لئے وضا ہوئے آپ علم کے لئے وضا ہوئے تو اگر وہ آپ کا جد ہے اور انسانوں کا جد ہے تو کوئی بجا نہیں کہ وہ علم حاصل نہ کرے اور آپ انہیں لکھوا اور اسلام میں تو بڑی بڑی عالمات اور فاضلات پیدا ہوئی حتی مستقل کتابیں لکھ گئی ہیں عورتوں کے علم و فضل پر تاریخ ہیں عورتوں کہ اتنی عورتیں محدش گزری ہیں اتنی عورتیں فقیح گزری ہیں اتنی عورتیں عدیب گزری ہیں اتنی عورتوں نے فرہ فن میں ترقی کی فرہ عورت نے فرہ فن میں فرہ نے تصووح میں ترقی کی رابع بسری رابع عدوی ہزار عورتیں جو فن تصووح میں امام مانی جاتی ہیں آپ کے امام ابو جعفر تحاوی جن کی تحاوی شریف دور حدیث میں پڑھائی آیتی ہے ان کا بیشتر حصہ علم کا عبلا کیا ہے ان کی بیٹی نے وہ خود محدث تھی اس کے ذریعے سے پہنچا ہے علم صاحب بدار السنائے یہ بڑی لتیف کتاب فن فقہ کی بدار السنائے تو اس کی تصنیف کا باقیہ ہے اس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے ان کی بیٹی اتنی بڑی عالم تھی کہ تمام علم آگوا گرد تھے اس کے علم کے سامنے شادی کے پیغام بادشاہ وں کی درف سے آئے نواب کی درف سے آئے رڑکی نے خود رج کر دیا کہا میں کسی عالم سے نکا کر رہو ماندار مجھے متلوب نہیں مگر عالم ایسا ہو چھوٹا موتا عالم ہوگا تو میں بولگانا نہیں چاہتی یہ شرط تھی اب جس عالم کا پیغام آت معلوم آگر وہ علم سے کم درجہ ہے اس نے کہ میں قبول نہیں کرتی اس کے پیغام باپ نے کہا کہ آخر ساری عمر تو کماری بیٹھی رہے اب حضرت عمری تو آنے سے پیام لے کے پیام کوئی انسان ہی پیام لے کے آئے اب وہ انسان تیرے رنگے کری تو تجھے کرنا بھی ہے نکھائے نہیں کیا صورت ہے آخر تیرے نکھائے اس نے کہا کہ ایک صورت ہے نکھائے کہ آپ اعلان کریں کہ فند فقہ کے اندر لو کتابیں لکھ کرنا ہے فقہ پہ کتاب تصریف کی مائد اس لئے کہ اس سے شادی ہو جائے یہ صاحب بدار سنائے انہوں نے بدار سنائے تعلیف کی اور لطیف کتاب افن نشقہ کے اندر صاحب لائدی کو یہ پسند آئے کہ اس کا علم بہت بڑا ہے نکاح پر راضی ہوئی اور نکاح ہوئی آخر اور یہ بچار ایک صاحب بدائف سنائے مفلوق الحال نہ بھر نظر ایک طالب حجرہ نشین تھے مگر علم بہت اونٹ جاتا تو باپ نے کہا مفلس خلاش ہے جس کے پاس علم ہے کبال علم بھی ہے وہ مفلس نہیں ہو سکتے ہزار غنہ ہزار تبانگریاں پیدا ہو جائیں گی لڑکی کو سکتے کر دیا خجرہ دیا مالے پہنچ گئے چند دن کے بعد زبردست عالم ثابت ہوئے اور کوئی فتوہ ان کے زمانے میں معتبر نہیں ہوتا تھا جب تک کہ شاہ میں بدائف سنائے ان کی بیوی کے رس خد نہ ہو جائیں علماء قیام مقبول نہیں ہوتا دفت ایسے ایسے عورتیں بھی گزی کہ فن فقہ کے اندر امامت کا رتبہ رکھتی ہیں فن حدیث میں امامت کا رتبہ رکھتی ہیں عدب اور انشاء شاعری میں بڑے اونچے مقام رکھتی ہیں فن تصویف میں امامت کے رتبے کو پہنٹی بھی ہیں تو مستقل کتابیں رکھی گئی ہیں تو بہرحال جس طرح سے حق بچوں کی تعلیم کا ہے اسی طرح سے ہمارے رہاب کے اوپر بچیوں کی تعلیم کا بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچیاں زیادہ مقدم ہیں اس لیے کہ اگر لڑکی عالم بن گئی اس کی کوک سے جو پیدا ہو گا اس کی گوز میں جو پڑے گا اس میں فطر در علم آئے ماں اگر جاہل اور بدین ہے تو بچہ بھی جاہل اور بدین عمرے گا لیکن ماں اگر عالم ہے تو ابتدا سے وہ تعلیم دے گا ابتدا سے مناسبت علم سے پہلا ہو گئی اس لیے کہ ہر بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود مئی سے وہ علم حاصل کرتا تو اگر مانی کی گود خالی ہو اور اسی میں علم نہ ہو تو بچے میں کہاں سے آجائے گا تو ابتدا تعلیم ماباپ کی تغرین سے ہوتی ہے قرنے کے لیے تو چھہ سات برس کی عمر میں آتا ہمارے حضرت الاستاذ الاکبر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحم اللہ دار نور کی بسجد میں بات فرم رہے اسر کی نماز کے بار تو ایک نوجوان طالب ہم آیا جماعت ہو جو بھی تھی اس نے الگ اپنی نماز ہو رہی جوان تھا جوانی میں خون گرم ہوتا حرکت جلد 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 بات اسے منٹ بر میں چاروں رکھتے اس نے پڑھ رہی تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بے وقوف تیری نواز نہیں ہوئی نہ تُو نے تعدیل ارکان کی نہ تُو نے اتمنان چے نماز پڑھی تجھے مسئلہ معلوم دی اس نے کہ حضرت میں میزان منشاید پڑھتا ہوں فقہ کی کوئی کتاب پہنے پڑھی بھی فرمایا کہ جاہل یہ موٹے مسائل تو ماں کی گول سے ملتے ہیں آج یہ تو بلا شخص میں ملتے ہیں مسلمانی تُو دار علوم میں پڑھنے آگ یار ابتدائی مسئل بھی تجھے معلوم نہیں ہے یہ تو ماں کی گول سے حاصل ہوتے مسائل تو واقعہ یہی ہے کہ ابتدائی مسائل ماں بھاگ کی ترقین شہاسل ہوتے بلخطوص ماں سے تو ماں اگر پوئی رکھی ہے مسائل جانتی ہے تو بچوں کے اندر بھی وہی شعور پیدا ہوگا مسائل کا اب وہ بے خبر ہے تو بچہ بھی بے خبر رہے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کی تعلیم زیادہ مقدم ہے مردوں سے سالکھ اتنا ہے کہ پہنے زمانے میں عورتوں کی تعلیم ہو چیدی گھرین اوطرس پر یعنی گھر کی کوئی بڑی بھوڑی بیٹھ گئی اس نے قرآن پڑھا دیا مسائل پڑھا دیے مہندے کی ساری بچیاں اس گھر میں جگہ ہو جاتی تھی تو ہر گھر مدرسار ایک مکتب بنا ہوگا علم کا چرچہ اب جب کہ زمانہ بدل گیا گھروں کے اندر علم کا چرچہ نہیں رہا بلکہ مساجد میں چرچہ نہیں رہا پہلے مساجد کے ائمہ وہ ہوتے تھے کہ مہندے کے بچوں کو قرآن شریف اور اتدائی مسائل وہ امام ہی پہا دیتے تھی اور پکہ دیندار بنا دیتے اب لوگ چھانٹ چھانٹ کے جاہل کو رکھتے امام جو نکم مال ناکار ہو کسی کام کا نہ ہو تو انہیں کا معجن بنا دو یا امام بنا دو یہ کیفیت پیدا ہوگئی تو وہ مساجد کہا سے آئے تو نہ مساجد میں مکتب رہے نہ گھرے رو مکتب رہے لا بحالہ ضرورت پڑی بچیوں کی تعلیم کے لئے مکاتیو خائم کیے جائیں بچیوں کی تعلیم کے لئے بدالیس بنائے جائیں تاکہ ان میں شعور پیدا ہوگا عورتوں کی تعلیم گھرے لوگ مگر گھر ایک تو وہ ہے جس میں ماں باپ بچی پیدا ہوگی اور ایک گھر مستقل بنا دیا تعلیم کے لئے وہ بھی تو گھری ہوگا وہ عورتوں کا گھر جہے دلدی میں مدرسہ ہے اس کا نام ہے بچوں کا گھر تھوڑے تھوڑے بچے سی گھروں پڑھتے ہیں اس مدرسے کا نام ہی بچوں کا گھر ہے بچے داخل ہوتے ہیں کئی ساو بچے پہنو ہیں وہ بچوں کا گھر بڑھ گیا کہ بچیوں کو آپ تعلیم دیں وہ بچیوں کا گھر ہوگا تو گھرے لوں تعلیم رہی مگر الگ غلط بڑھ نرام کئی بچیوں کا مل کر ایک گھر ہوگیا قرآن قریب میں جو فرما گیا ہے کہ من آیات اللہ وال حکمہ یہ ازواج متحرات کے بارے میں فرما گیا ہے کہ تم مذکر نماج اتلا تمہارے گھروں میں جو اللہ کے رسول تراؤت کرتے ہیں قرآن آیات ان کو یاد کرو اور ان کا علم حاصل کرو فی بیو تک اپنے گھروں میں رہ تو وہ گھر تعلیم کا زمانہ تھی اب جب کہ ہمارے گھروں میں تراؤت قرآن نہیں ہمارے گھروں کے اندر دینی مسائل کا چرچہ نہیں تو دام حالہ کوئی نہ کوئی گھر بنانا پڑے گا جس میں آپ بچیوں کو جمع کریں اور تراؤت قرآن بھی کریں دینی مسائل بھی سکھلائیں اس کی ضرورت بارال پیش آ گئی اس زمانے میں اور کل تک اگر سو فیصد ضروری تعلیم تو آج تو دو فیصد دینی تعلیم ضروری ہو گئی اس لیے کہ حکومت کی طرف سے جبر تعلیم آ رہی جس کو بیسک تعلیم کہا جاتا وہ لڑکے لڑکیوں سب پر لازم ہو اور دائی بات ہے اس بیسک تعلیم میں کوئی دین کی باتیں ہماری سکھائی جائیں وہ تبدری معاشرت امور سکھ لائے جائیں دینی امور سے کوئی تعلق ہوگی نہ بزرگان دین کی سوانے نہ امبیاء علیہ السلام کے باقیات نہ اولیاء اللہ کے حالات اس میں کچھ نہیں ہوگا اس میں اگر ہوگا تو یہی دنیا بھی معیشت کی کچھ چیزیں ہوگی تو جب اقتدائی عمر لڑکیوں کی گھیر جائے گی اس تعلیم میں تو دین کی تعلیم کا وقت نکل جائے گا اور دین کے بارے کوئی رہ جائیں گی اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ کی جائے تاک کہ اگر بیسک تعلیم میں جب بیسک ضرور ہوگئی اور لڑکیوں کی خدوسیت ضرور ہوگئی اس لیے کہ لڑکیوں کا اثر پڑتا ہے شادی جب کریں گے تو بی بی کا اثر ہوتا ہے خامد کے مجھے انہیں خامد متاثر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عورت دباؤ ڈال کر سہ بڑو کام لے رہتی ہے بنا کے دے گا سہ وہ مسی روی کپو ایسا بنے چاہے چوری کر کے لائے مگر لائے گا اس کے لئے تو اگر عورت دیندار ہے وہ دباؤ ڈال دے گے اگر پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو کھانا پینا بند پکانا لگ جھک مارے گا اور نماز پڑھے گا اس لئے کہ ہانڈی دوئی تو اس کے ہاتھ میں وہ جب رکھ ہو گے بیٹھ جائے گی تو روٹی کہاں سے پکے گی تو عورت جیسے دباؤ ڈال کر دنیا بھی چیزیں لے سکتی ہے وہ دباؤ ڈال کر دین کا کام بھی تو لے سکتی ہے ہے کو نظیر ہے اس کی کہ ہامن بددین ہے مگر عورت آئی دین دار چند دن کے بعد اپنے راستے پر لگا دیا اس نے نماز کا بھی پابت بنا دیا تراؤت قرآن کا پابت بھی اور یہ کہا کہ میں راضی ہو جی سکتی میں پاس بھی بڑا سکتی جب تک یہ نہ ہو تو تراؤت بھی کر رہا ہے روزیں بھی رکھ رہا ہے اس لئے بھی بہت کرنا لات تھی اس لئے ہماری نانی ہوتی اور مشکات تک پڑھی تھی موت متقی اور پرید گاہ تو شادی بیاں میں جہاں بھی جاتی مشکات ان کی بغل میں دبی بیٹھ کر ماں اتدائی رسمی بات چیت عورتوں سے ہوئی اور اس کے بعد برہو نے مشکات پھولی اور دو حدیث پہلے سامنے آگئی اسی برواد کا نٹ کر دیا ہزاروں عورتوں کی اشرا ہوئی ہزاروں مسائل بارے موتے تھے عورتوں کاندرے کے اندر بہت سے عورتیں حافظ ہوتی تھیں حتیٰ کہ رمضان شریف میں ترابی میں سناتی تھیں اور عورتیں اقتلا کرتی ایک عام چرچر پانی پت میں تقریبا ہر گھر میں مرد بھی حافظ عورتیں بھی حافظ عام چرچر تھا قرآن شریف کا اب ایسی عورتیں جب بیائی بھی کسی گھر جائیں گی وہ قرآن بھی پھیلائیں گی وہ حدیث بھی پھیلائیں گی وہ فقر کے مسائل بھی پھیلائیں گی ہزاروں کی اشلا ہوگی تو ان مردوں کی اشلا بھی عورتوں سے زیادہ متعلق عورت کا اثر ہوتا ہے اس اثر کو یہ قبول کریں گے اس لئے عورت کی تعلیم ضرور ہی ہے خود اس کی ذات کے لئے بھی اس کے خامد کے رحاظ سے بھی اس کی اولاد کے لحاظ سے بھی اس کے عزیز و اقرابا کے لحاظ سے بھی جس کی تعلیم اتنی ضرور ہی ہو اس ہی ملوگ نے چھوڑ رکھا ہے اور ضابع قبول میں ڈال رکھا ہے وہ عورت پیدا ہی نہیں ہوئی اس لئے ہے کہ وہ علم حاصل کریں حالانکہ شریف حکم صاف ہے کہ طلب العلم فریضت على مسلم و مسلم علم کا طلب کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر لازم اور واجب تو برابر کا شریف رکھا ہے عورتوں کو ہم نے آ کر ان کو نظر داد کر دیا آپ طور سے جہالت پھیل گئی خاندانوں میں قوم کے اندر جہالت پھیل گئی تو اس لیے عورتوں کی تعلیم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنی بچوں کی تعلیم ضروری ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے مبارک ہیں جنہوں نے عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کی ہے اور اس بارے میں اگر گجرات امام بن جائے سارے صوبہ اقتضا کرے گئے آپ یہاں مدرسہ خائم کر رہے ہیں جامیت البنات خائم کر رہے جس کا موضوع یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے اور بچوں کو تعلیم دین کی بھی دی جائے اور دنیا بھی معاملہ کی جائے ادھر تو آپ احکام بتلائیں گے نماز کرو روضہ یوں رکھو حج یوں روز اقاد یوں دو معاشرت کے یہ حقوق خامن کے یہ حقوق ماباپ کے یہ حقوق ایک طرف تو ہی اور ایک طرف خانہ داری کی باتیں سکھلائیں گے سینہ پی رونا صلیقہ منزی سے رہنا گھر کو ساف ستھرا رکھنا صلیقے سے سامان کو سکھ اور سجا کر رکھنا تاکہ گھر میں آکر ایک شروف تگی پیدا ہو یہ بھی آپ تعلیم دیں گے تو دونوں تعلیم ساتھ ساتھ چلیں گی گھرداری کی بھی اور دینداری کی بھی دینداری کے مجمع عبادات معاملات آئیں گے اور خانہ داری کے معاملات میں سینہ پی رونا پکانا یہ سب چیزیں آئیں گی تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت پاکیزہ اخدام کیا آپ حضرات نے کہ آپ جامیت البنات قائم کر رہے ہیں جس میں آپ نے قابل توجہ سمجھا لڑکیوں اور کل کو یہ لڑکیاں دیندار بن کے انشاء اللہ جس گھر میں جائیں گی دین پھیلے تو ایک صدق جاری آپ قائم کر رہے ہیں معلوم کریں کہ دنیا داری کے معلومات بھی حاصل ہیں بعض تو قیل لگا چاہے ہیں کہ پی اے ہو اور اے میں ہو خیر یہ تو ایک لہوسی بات ہے لیکن بہرحال یہ شرط اگر لگائیں کے ساتھ خانہ داری کی باتیں شریقہ بندی گھر کو درست کر کے رکھنا خانہ داری کے عمور سے واقف ہو تو یہ شرط بیجا نہیں وہ شرط جبی پوری ہوگی کہ جب آپ دین داری کے ساتھ دنیا بھی معاشرت کی تعلیم نے تو اسلام نے معاشرت بھی عمور کی بھی تعلیم دیئے فقط مسجدی کو آباد نہیں کیا گھروں کو بھی آباد کیا گھرین و زندگی بھی تو بچ لائی ہے اس میں صفائی اور ستھرائی حدیق اس میں فرما گیا کہ اپنے گھروں کے سہن چوک کو بھی صاف رکھو اور ظاہر بات ہے کہ جب گھر کے سہن چوک کو صاف رکھنے کا حکم ہے تو خود گھر کے اندر غیل ات کیسے گوارہ کرے گی شریعت تو گھر کو صاف کرنے کا حکم نہیں اور جب گھر کا سہن بھی صاف ہے تو گھر کے کمرے بات شریعت می سے پڑھے گی شریعت ان کی شفائی ستھرائی ملا جی اور جب گھر اندر سے لے کر بات در صاف ستھرائی اور اس کی تعلیم دی تو شریعت اسے گوارہ کرے گی کہ بدن خراب خستا رہے بہلا کچھلا غسل بھی ہوگا غدو بھی ہوگا تو تحارت کی تعلیم دی جائے تو بدن سے لے کر روح تک اور پھر بدن سے لے کر مکان کے کمروں تک اور مکان کے سہن تک اور سہن سے بعض درواز کے بعد سہن چوب تک سب کی صفائی اور سترائی کی تعلیم دی شریعت نے ایک مستقل باب رکھا شریعت نے تحارت کا نظافت کا کہ پاکیز کی یوں حاصل کرو صفائی سترائی یوں حاصل کرو اس کا زیادہ سے تعلق تو عورتوں سے گھرین و جندگی جو عورتوں ہی کے ہاتھ میں ہوتی شریعت اسلام نے زندگی کے دو حصے کر دی ایک بیرونی زندگی ایک اندرونی بیرونی زندگی میں ذمہ دار مرد کو خرار دیا کمانا لانا دکان پہ جانا دفتر میں جانا ملا دما چھانا دل پت یہ مرد کا کام گھروں کو دلوست رکھنا اندرونی زندگی کی ذمہ دار عورت بنائی گی تو اگر مرد کے دیئے ضرورت ہے کہ بیرونی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو گھر کے اندرونی معاملات اسلامی مذاق سے متاجر ان کی تعلیم حاصل کرنا اسے ضروری اس لیے لڑکیوں کی تعلیم جامعہ وہی ہو سکتی ہے جس میں دینداری بھی سکھلائی جائے تو جامعہ تل بنا جو قائم کی جا رہی ہے اس کا جو پروغی عام ہے وہ یہی کہ ایک طرف دینی تعلیم ایک طرف بھرے دو تعلیم ایک طرف خانگی بھور کی تعلیم سینہ پیرو سجانہ گھر درس رکھنا سفائی ستھرائی بچوں کو لہلالا بچوں کو ساف رکھنا ان کے کپڑے ساف رکھنا تاکہ ان کی سیار ضرور سنے تو بہت سے بچوں کی بیماریاں عورتوں کی بد سلیخ نہیں سیار جب بچے کو ساف ستھرہ نہیں رکھیں گی لباس میدہ گندہ لامالا بیماری آئیں جب بچے نہا دھو ساف ستھرے رہیں کپڑا ساف ستھرہ تو عالم اسباب میں بیماریاں بھی حجوم نہیں کریں گی یہ ضرور نہیں کہ کپڑا آلہ سے آلہ ہو ادنا ہو مگر ستھرہ ہو ساف ہو پاک ہو ابتدا سے بچوں کو اگر ماں تعلیم دیں گی کہ کپڑا پاک رکھو ستھرہ رکھو بچے آگے بڑھیں گے تو صحت ان کی آلہ ہوگی وہ جبی ہوگی جب عورتوں کے اندر شریق ہوگا اس لئے عورتوں کی تعلیم دین کی بھی اور دنیا کی بھی ضرور یہ اور اس لحاظ سے ہمارے مورانا عبدالحف صاحب واقعی مبالت باز کے مستیق انہوں نے اپنے ذنبے دیا ان کے دل آدمی فقیر اور خواب دیکھ رائے وادشاہی سولہ سترہ لاکھ کی بلٹنگ تیار ہوگی بڑا ربا گیرہ وہ مہر اپنی بچیوں بخاتے کہ اپنے علاقے کی بچیاں دیندار بھی بنے ساک سجری بھی رہے ان کے اندر دینی شعور بھی ہو دنیا کی زندگی کا شعور ہوگی ہوگی تو بہرحال میں اس پیاد کر رہا تھا کہ تعلیم انسان کی خصوصیت نہ جانوروں میں ہے نہ جنات میں ہے نہ ملائکہ اور وہ تعلیم ہے عام جس میں مرگ اور عورتوں اور شامل ہیں عرصت تو برم پر کل عورتوں کو الگ نہیں رکھا گیا تھا اس میں مرگ کی ساتھ عورت عزان اور تکبیر میں مرد کی خصوصیت نہیں بچی کے کان میں بھی وہی عزان دی جائے گی وہی تکبیر کی جائے عمد عالم السلام کے جب خطاب مہن ساتھ وہ بچوں کے لیے تلانی وہ عورتوں کے لیے بھی قرآن کے حدیث کے احکام جتنے جیسے مردوں کے لیے بیسے اور دوسری اور جو ترقی علمی اور دینی مرد کے لیے رکھی گئی اتنا ہی میدان عورت کے لیے بھی مسیح کیا قرآن کریم میں فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانزات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والزاکرین اللہ کثیر والزاکرات عدداللہ لہم مغفرت وعجر نظیم تو اسلام ہو ایمان ہو قدوت ہو عبادت ہو صدقہ ہو خیرات ہو ذکر اللہ ہو روضہ ہو حج ہو سب میں مرد و عوضوں کو شامل رکھا تو صائمات کیسے بنے گی اگر عفت و عصمت کی تعلیم نہ دی جائے تو والحافظین الفروج والحافظات کیسے بنے گی اگر ذکر اللہ کی تعلیم نہ ہو تو والزاکرات کیسے بنے گی تو جیس طرح سے مرد کے لئے یہ مقامات لازم ہیں عورت کے لئے بھی لازم اور جتنی ترقی ایک مرد کر سکتا ہے عورتیں بھی کر سکتی ہے ان کے لئے بھی میدان وسیع حتیٰ کہ بعض علماء جیسے امام داہود زاہری ان کے متبین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی بھی بن سکتی ہے اور وہ قائل ہیں کہ مریم علیہ السلام نبی تھی اور آسیہ بنت مزائم جو بیوی ہے فرحون کی وہ نبی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والگاہ نبی تھی اور دلیل پکڑتے ہیں اس سے کہ وہ اوحینا الہا ام موسیٰ ان اردے گی ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی درد کہ تم موسیٰ کو جود پلا اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرما ہے کہ انداللہ استفاق وطحر رکھ مصطفیٰ علیہ رسائے عالمین ملعاقہ اے رون نے مشارت دی کہ یہ نبی ہونے کی علامت ہے وہی آئی ان کے لیکن جمہور علماء اس کے خائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں ہوت سکتی عورت لیکن ولایت کا کوئی مقام نہیں جو عورت حاصل نہ کر سکتے ہیں اور راب وہی تو کہتے ہیں کہ وہی کے معنی جہاں الہام کے تو اولیاء اللہ کو بھی تو الہام ہوتا ہے ویسا ہی الہام فرما موسی کی طرف ولایت کا کوئی مقام ایسا لیکے جس پہ عورت نہ پہنچ سکے ہیلہ جو ہی کرے نہ پہنچ وہ اس کا خصور ہے مگر اللہ نے میدان تک نہیں کیا پاک دامنی ہے تقوی ہے تہارت ہے جتنا مرد ترقی کر سکتا ہے اوپنے بھی کر سکتی مجھے ایک واقعہ یاد آیا امیر روس محمد خان تو کابل کے بادشاہ تھی یہ امیر امان اللہ خام الرحوم ان کے با پردادہ امیر عبد الرحمن خام الرحوم کے والد مہت دیندار بادشاہ ہوں ایک دن وہ گھر میں آئے محل سرائے میں اور چہرہ کچھ اداس اور غم گین تو ملکہ نے پوچھا کہ آج آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے کچھ غم کے آثار ہے تو کہا کہ آج ایک بری خبر آئی ہے جس سے میرا دل بیٹھ کے آئی اب وہ کیا خبر کسی دشمن بادشاہ نے حملہ کیا تو میں اپنے شہزادے کو کچھ فوج لے کر بھیجا کہ وہ مقابلہ کرے خبر ہی آئی ہے کہ شہزادہ شخص کھا کر واپس آرہا ہے اور دشمن کی فوج یں اس کے پیچھے پیچھے آرہی ہیں تو ایک صدمہ اس کا کہ میرا شہزادہ شخص کھا گیا ہے دوسرا ہے کہ ملک ہمارے قبضے بھی نہیں رہے گا دشمن آرہا ہے غنیب چڑھ کر آرہا ہے تو ساری شلطنت ختم ہو بیگم نے کہ کہ سب دھوٹی بات نہیں یہ ناممکن ہے کہ میرا شہزادہ دشا کھا کیا ہے وہ بات کہ رہی ہو پرچہ نویسوں نے خبر لی کہ وہ بھی جھوٹ ہیں کہ سرکاری ہیترا آگر سرکاری ہیترا آگر بھی جھوٹی لگ بادشاہ نے کہا کہ عورت بلاد سے کون تو تو میں میں کرے ایک مرغے کی ایک تانگ آنکے جا رہی ہے دلیل ساری سرکار کو جھوٹا کہہ دیا سارے سی آئی جی کہ میں کو جھوٹا کہہ دیا واپس چلے آئے اگلے دن امیر گھر میں پہنچی تو چہرہ بست آش تو بیگم نے کہا کہ آج آپ خوش معلوم ہوتے ہیں کہ الحمدل بڑی خوشی کی خبر آئی ہے اور بات وہ ہی نکلی جو تم نے کہی تھی معلوم یہ ہوا کہ شہزادے نے شکست دے دی دی دشمن کو نکال دیا بھلک سے اور فتح کے شادی آنے بجاتا ہوا وہ ہارا رہا ہے ساتح بن کر آ رہا ہے کہ الحمدل اللہ خوز نے میری بات سچی کر دکھائی اس پر بادشاہ نے کہا امیر نے کہ آخر تمہیں الہام ہوا تھا تم نے اس قوت سے کہہ دیا کہ پرچانمیز بھی جھوٹے اور سرکاری مخبی بھی جھوٹے تو بات تم نے سچی کہی مگر تمہیں کہیسے معلوم کہ یہ بات سچی ہے شہزادہ فتح باگر آلا ہے کوئی تمہیں الہام ہوا کہ میں ایک عور ازاد نہ ولی نہ کوئی صالحید میں میرا چھوپا بھے دل میں آ گئی ہم یہ نکاح کے لئے اتنی خونت سے نہیں کہی جا سکتی کوئی بات ہے بی نکاح کہ ہاں ہے تو مگر وہ راز ہے میں کہنا نہیں چاہیے بادشاہ نے کہا کہ ایسا کون سا راز ہے بی بی کہا جو خامل سے چھوپا رہے اور تمہیں بتلانا پڑے گا بادشاہ سر ہے اور وہ چھوپا رہی خیال جب موت موسیر ہوئے تو انہوں نے کہا آدی رہنا خاص تھا کہ میں وہ راز آج کھولے لیتی ہوں میں نے اب تک کسی سزا نہیں کیا اور اسی راز کی بینا پر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا شہید ہو جائے خطر ہو جائے لیکن مزر بن کر واپس آئے یہ ممکن اس کا ایک راز ہے وہ میں آج کھولے دی جو اب تک میں نے چھپا یا تھا اور وہ یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اللہ سے عہد کیا کہ حرام تو حرام اب مصطبہ غذا بھی میرے پیٹ میں نہیں جائے تو میں نے حکومت کا ایک پیسہ صرف نہیں کیا بلکہ اپنی دستکاری سے اپنی محنت سے کچھ سنتیں بنا کر بازار میں بھگواتی تھی اس کے پیسے سے میں کھانا کھاتی تھی سلسنت کی ایک پائی میں نے نہیں لی پہلی بات تو یہ ہے کہ نو کے نو مہینے میں کامل حلال غذا کھائی جس میں شبہ تک بھی نہیں تھا جائے کہ وہ حرام غذا دوسری بات یہ کی کہ جب یہ پیدا ہوا تو جب یہ دودھ پینے کے لیے روتا تو میں پہلے غضو کرتی دو رکعت نفر پڑھتی اور اللہ سے دعا مانگتی کہ اس کو خیر و برکت دے اس کے بعد میں دودھ پیلا چیز تو دو برس نے اتنا پاک دودھ پیلایا کوئی لقمہ حرام کا میرے پیٹ میں نہیں گیا کوئی کچھ سبا غذا میرے پیٹ میں نہیں گئی تو جس بچے کا خون بنا ہو پاک غذا سے جس بچے کو دودھ ملا ہو حلال کمائی سے اس کے اندر خون پاک ہی پیدا ہوگا نا پاک کو پس دکھ لانا یہ کمین پن کی علامت ہے جب میرا بچہ ابتدا سے پاک خون لے کر آ ہے تو کمین آخلاق اس میں کیسے پیدا ہو اس لئے میں نے دعویٰ کیا کہ شہید تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پس نہیں دکھ سکتا اس لئے کہ اس کے اندر کوئی خرابی کی موجود نہیں ہر چیز حلال کی موجود تو میں نے اس پر یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ بیغم تخت سلطنت پر بیٹھ کر جب اتنا تقوی اور طاہارت دکھا سکتی ہے اور اس کے تقوی اور طاہارت سے سالے خون پیدا ہوتا ہے اولاد میں اور سالے خون سے سالے جلعبات پیدا ہوتے ہیں جس سے قوم میں پاکیز اخلاق کے مرد پیدا ہوتے ہیں تو جب ایک بادشاہ بیغم اتنی متقی ہو سکتی ہے تو ہماری یہ بہنیں کیوں نہیں متقی بن سکتی ان کے پاس تو کوئی ایسی ریاست بھی نہیں کوئی ایسے محلات بھی نہیں تخت سلطنت سہارت تو سالے خون کی اولاد پیدا ہو اور سالے خون سے اخلاق بھی سالے پیدا ہوں گے ناباب اخلاق نہیں پیدا ہو سکتے تو بزری کمینہ پرد پستی دو ہمتی کم ہمتی یہ سب بد اخلاق ختم ہوگی ان کے دخوار سہارت اور یہ جب ہی ہوگا تو ان غورتوں کو پاک تعلیم دی جائے ان کے جذبات میں صراحیت پیدا ہو ان کے اندر خود علوم اخلاق ہو تو ان کی اولاد کے اندر علوم اخلاق پیدا ہوگا اس لئے تعلیم بالغان کی ساتھ تعلیم بالغان بزرور بلکہ بچپن سے تعلیم دیا جانا ضرور یہ ایک بڑا مبارک اقدام جو آپ حضرات نے بچوں کی ساتھ بچوں کی اصلاح کا راستہ بھی ڈالا تو ایک طرف جام اسلامی آ ہے جو بچوں کو انشاء اللہ عالم بنا کے نکال رہا اور نکال رہے گا ایک طرف جام احسر بنات ہوگی جو لڑکیوں کو عالمات بنا کے نکال لے گی اور لڑکیوں کو صالح بنا کے اب یہ حسن اتفاق اور اللہ کا فر کے دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ گئیں سبلق اور لابیل قریب قریب ہے تو لابیل میں جام عدل بنین ہے اور سبلق میں جام عدل بنات ہو جائے گا تو وہاں سے لڑکیوں سالح بن کے نکال گئی آج شرف حاصل ہوا اس کی اللہ شابیل اس میں ہم بھی ہو گئے اسے خود گھڑا کے کوئی شہیدوں میں نام لکھا دیتا ہے کہ ہم نے بھی رکھ دی ہمیں بھی ایک سعادت حاصل ہوئی اور اتفاق سے آج ہی سنگ بنیاد رکھا گیا سبلق میں ٹنکی بن رہی یہ پانی کی اس کا سنگ بنیاد بھی رکھنے کی نعمت آئی تو من ایک عالم یا نے مادی زندگی کے لیے پانی کو سر چشمہ حیات بنایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَئِنْ حَيُ کہ ہم نے زندگی پانی کے ذریعے سے عدا کی ہے حیات کے سوتے پھوٹ رہے پانی سے تو ذریعہ حیات وہ تو ناسوٹی حیات اور دوسرے چشمے کی بنیاد رکھی گئی وہ ملہ پوٹ حیات ہے کہ اس کے ذریعے علم کے چشمے پھوٹیں گے تو آپ کی بستی بیل آنے دونوں جیدے نہیں ایک طرف مجال نام بل مائ فل لشائین حی پانی کا سر چشمہ قائم کیا تاکہ ناسوٹی حیات پھوٹیں اور ایک طرف سنگ بنیاد رکھا گیا ملکوٹی حیات کا علم خدا بن دی اس کے اندر آئے تو دونوں چیزیں ماشاء اللہ آپ نے گھیل دی جامعہ بھی جامعہ بنین کی جامعہ بنان وجوم تد کم بے اموالی مبنین اللہ تعالی پھر اور زیادہ مدد فرمائیں گے اولاد صالح پہلا ہوگی تو علاقے میں سدا ہو اور پھائل جائے گے بہرحال یہ مبارک قدم ہے حق تعالی اس جامعہ کو مکمل فرمائے اور مکمل فرما کر اس کو آباد فرمائے ہماری بچیوں سے اور وہ بچیاں صالحات اور عالمات اور قانتات اور ان کے دریئے سے اولاد بھی صالح اور عابد اور متقی پیدا ہو اور پورے علاقے کے اندر علم الہی کی روشنی پھیل جائے اور یہ علاقہ پھر مثالی بن جائے دوسرے صوبے اختلاع کریں اور مثال میں کہیں کہ جیس جابیل اور سملک میں جامعہ کی بنا خائم ہوئی ہمیں بھی مگر لڑکیوں کا اتفاق سے کوئی خاص مدر سانی گھرینو ترس کے ہے کچھ مداری اور کیونکہ خصباتی زندگی ہے تو وہاں اب بھی کچھ یہ دستور ہے کہ گھر کی ایک بڑی بچیوں کو تعلیم دے دیتی ہے تو گھروں میں کچھ قرآن شریف کی مگر یہ کم ہوتی جا رہی وہاں بھی ضرورت محسوس کر رہے بچیوں کے مدر سے ہو تو کچھ قائم کی ہیں لوگوں دو تین مدر سے ہیں مگر بڑا مدر سانی اور جو تھوڑے تھوڑے ناقسمی ہیں تو اگر یہ مثالی مدر سانی بچیوں کا قائم ہو گیا اس کا نساب اس کا طریق تعلیم تو اور صوبے بھی اقتدا کریں گے تو آپ ایمان شابیت ہوں گے دوسرے صوبوں کے لئے اس بارے میں اور آپ کی اقتدا کرنے پہ مجبور ہوں گے لوگ بارال حق تعالیٰ نے فضل و شرف اس علاقے کو دیا کہ اس نے اقتدا کی اور اللہ تعالیٰ اس کو حد ذرا کی ترقی عطا فرمائے اور اس کو آباد فرمائے اور صالح بنچیاں پہلا ہوں اور علاقے میں صلاح و تقویٰ پھیل جائے میں ان الفاظ کے ساتھ تبریق مبارک بات دی ارز کرتا ہوں بڑا قاقیزہ اقدام ہے اقدام کرنے والوں کی بھی حق تعالیٰ عمر دراز فرمائے ان کے ہاتھ سے کام مکمل ہو اور جو ان کے معامن ہیں مددگار ہیں ان سب کو حق تعالیٰ موفق اور مؤثر فرمائے اور اس کام کی تکمیل ہو اور جیسے آج 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 رکھی ہم نے اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے کہ پھر عمارت کر اشتدا کریں آج اور اور بچیوں کو پڑتے ہوئے دیکھیں اور اس کی نووت آئے کہ آپ دوسر عمارت کی زیارت کریں اور عمارت کے اندر تعمیر ہو بچیوں بھی اس کی بھی زیارت کریں کہ کتنی بچیاں فاری ہوئیں کتنوں نے حاصل کیا حق تعالیٰ کہ یہاں کچھ مشکل کام نہیں ہے احمد کریں اور دنیا اس پھل کو چکھے گی تو آئے گی آپ سے دینے کے لئے پھل گلرائی کرے گی آپ سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو تو ان الفاظ کے ساتھ میں مبارک بات بھی ارز کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکمیل فرمائے اس کام کی اللہ ربنا تقبل من اللہ انہا نسلوك علما نافرا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفا من كل داع اللہ افتح لنا بخير واقتم لنا بخير واجعل سوابه الجنة آمن اللہ علمنا ما ينفع نا واستعمل به ابداننا مغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واسبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللہ متوفنا مسلمين واجهقنا بالصالحين غير خضايا ولا مفتونين وصل الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك وآلہ خ ن ل Hallelujah nelle ن ن ن ذنوب هس ذنوب قو